صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے آرٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے لیکن تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتابوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں یہ نہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے جیسے موضوع رکھا جاتا ہے مثال کے طور پر میری اور آپ سے بات ہوگی نزول مسیح ایک موضوع رکھا گیا ہے اور ٹائم فکس ہو گیا ہے کہ فلان دن میں فلان ٹائم کے اوپر میری اور شاہ صاحب کی نزول مسیح کے اوپر دو گھنٹے کی بات ہوگی اسی طرح جب یہ ٹاپک ختم ہو جائیں آپ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتابوں پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراضات آپ ہمیں بتائیں اس کے لیے ٹائم فکس کریں گے اور اسی اعتراض کے اوپر بات کی جائیں گے سمپل ہمارا یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے ایک ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ دوارشات جائیں ہیں پہلے یہ دو ٹاپک ختم کر لیں اس کے بعد حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتابوں کے اوپر جو بھی آپ کو اشکال آتے ہیں وہ ہمیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے آپ نیکس ویک میں اس اعتراض کے اوپر بات کرنی ہے تو اس کے اوپر ہم تیار ہیں بلکل کرنے کے لیے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا لیکن جو بیسک ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہے جو عقیدوں کے اندر اختلاف ہے وہ دو یقیدیں حیات مسیح اور عجلائی نبوت اور حکتم نبوت وفات مسیح ان دونوں کی اوپر بات کریں بلکل اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں یہ دونوں باتیں قرآن اور حدیث دیں تو پھر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم ہوئے بہت خود آکنے یہ رائے میں پہلے یہ سجیشن میں پہلے دے چکا ہوں تو میرے خیال میں یہ بڑی مناسب بات ہے ابن ماجہ بھائی آپ کی جی شاہ جی پھر آگے پڑھیں پھر ہم جی میں گزارش کروں گا دیکھیں نا عدل کا تقاضہ یہ ہے جب میری ان کے ساتھ ایک نشست ہو گئی ہے تو دوسری نشست نشست سے پہلے مرزا صاحب کی کتابوں پہ گفتگو ہونی چاہیے عدل تو تب بھی ہوگا نا آپ بھی اس طرح انتظار کریں شاہ صاحب اب ایک مہینہ لگائیں گے پہلے گفتگو میری آزم سیفی صاحب بھی جرائے نبوت اور ختم نبوت پہ بات ہوئی ان کے ساتھ آپ نے ڈیٹھ دو گھنٹے گفتگو جاری رہی ہے عدل کا تقاضہ یہ ہے کہ جب میری ایک نشست ہو چکی ہے تو آپ ایک نشست عامر نظیر صاحب اور عمینی صاحب کے ساتھ دوسری نشست سے پہلے تاکہ ایکویلٹی کا وہ معاملہ جو ہے ہو جائے تو میں انشاءاللہ دوسری نشست آپ سے کر لوں گا لیکن میری درخواستی ہوگی عدل تب قائم ہوگا جب آپ مرزا صاحب کے کتابوں پر عامر نظیر صاحب اور عمینی صاحب سے بات کر لیں ایک بار میں جب عرض کر رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں اور دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ثابت کرنا آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے یہ جو میزبان ہے یہ ڈائی لاغ ہے آپ جب ہو جائے گفتگو بھی میں صاحب صاحب کے اس لیے پر کر رہا تھا میں ہوا تو میرے ایک شاگرد نے بتایا جی وہ بعد میں کہہ رہے تھے جو غریب تفسریں کی ہے میں کہا میں کہاں کہ صاحب صاحب باغ گئے ہار گئے وہ ایسی ہوگا کوئی ویلیو نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ جو سننے والے ہیں وہ کریں گے اب آپ کہہ رہے ہیں جی پہلے تو مرزبان صاحب کو یہ ثابت کر دیں کہ جی عیسی علیہ السلام جائے وہ زندہ مرزبان صاحب خود ختم ہو جائے اللہ کے بندے یہ کیسے یہ تو گفتگو چلتی رہ گی ہمارا کام ہے وما علینا اللی البلاغ ہمارا کام ہے بیان کرنا تو ہمارا کام ختم کرنا نہیں ہے ہمارا کام ہے بیغام کو پہنچا دینا تو اصل موضوعات جو ہیں میں یہ درخواست کروں گا باقی پیر اسکلانی صاحب ہے آمن عزیل صاحب امینی صاحب دیگر جو آپ کے مہمان ادھر ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی رائے دیں گے میری گزاری جب میں ایک گفتگو آپ کر چکا ہوں کہتا نہیں میرے ساتھ گفتگو نہیں پہلے آپ مرزبان صاحب کی قرب میں نے آپ کی بات مانتے ہوئے مرزبان صاحب کا نام تک نہیں لیا گفتگو میں میں ایک گفتگو بلکہ دو میں آپ سے گفتگو کر چکا ہوں اب حق کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ امینی صاحب اور آمن عزیل صاحب سے مرزبان صاحب کی کتابوں اور شخصیت پر گفتگو کر لیں آگے ہفتے بعد جو ہے میں دوسری نیچے ست میں گفتگو کر لوں گا بہت شکریہ شاہ جی آپ کا پوائنٹ آگے میری بات سنیں علیم صاحب ایسے ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں وہی باتیں ریپیٹڈلی سن رہے ہیں ہم پچھلے پندرہ منٹ سے ایسے نہ کریں شاہ صاحب کی اور ان کی جو پرائیویٹ بات ہوگی ہوگی جو بات ہماری شروع ہو چکی ہے میں نے اپنی جگہ مائک دیا تھا زیارسل بھائی کو پندرہ منٹ گزر گئے ہیں ان کو مائک نہیں ملا ابھی تک یہ کیا کر رہے ہیں آپ ان کو بات کرنے نہیں ہمیں پتا ہمیں کیسے بات کرنی ہے آپ نے دو نام لیے تھے پیر صاحب کا اور زیارسل بھائی کا موکہ نہیں دیا اس طرح تو نہیں میرا خیال ہے انہوں نے کہا ہوگا میں نہیں سن سکے اس طرح کہ آپ نے یہ نہیں کہا بیر صاحب بتا دیتے ہیں بیر صاحب آپ نے یہ نہیں کہا کہ شاہری موجود ہے تو ہم بات نہیں کریں گے کیا رکھر انہوں نے کہا بھی علیم صاحب بات کرنے میں نے اور زیارسل بھائی نے آپ نے کروانی ہے ٹھیک ہے نہیں کروانی تو بھی بتائیں میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے مائک ان کو دیکھے گیا ہوں آپ نے پیچھے سے پندرہ منٹ ہو اگر ان کو گھٹے لگایا ہوا ہے خود ہی مائکل وہ چین لیتے ہیں ایک دوسرے سے آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیچے بندے جو ہے کومیٹس کر رہے ہیں اگر آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں سید زفرلی شاہ صاحب راہو نحیم صاحب نے بڑا کومیٹ کیا ان کو میں نے بلوک بھی کیا اگر ان کو بھی مخاطب کر لیں اور سارے دوستوں کا مجبوئی طور پر ہمارے بھی اور اپنے بھی شاہ جی کیا کہیں گے آپ پھر آگے بڑھتے ہیں مجموعی طور پر مجموعی طور پر میں یہ ارز کروں گا کہ گالی نہ دے میں یہی ارز کروں گا گالی دینا چھے بات بہت شاہ صاحب مجھے جارتا جی اب 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 شاہ جی کے بعد بھی آپ کو باری جوی شاہ صاحب نے بات کے پاس کارلی ہے اگر وہ بات کے پاس کچھ پوچھ گیا تھا مجھے دو سکنڈ دیجئے جی پیر صاحب آپ نے مجھے نہیں کہا تھا کہ شاہ جی بولیں گے شاہ جی کے ہوتے ہوئے ہم نہیں بولیں گے آپ نے مجھے کہا تھا یہ جی جی بالکل میں نے یہ کہا تھا کہ سید صاحب موجود ہیں عدب کا تقاضی یہ ہے کہ ان کو میک دے دیا جائے اور ان کو بولنے دے دیا جائے اور یہی ہوا بہت شکریہ جزاک اللہ آگے خود سید صاحب نے یہ فرمایا کہ دیکھیں جو گفتگو اب چل رہی ہے اس پر آپ گفتگو کیجئے میں آپ سے بعد میں بات کر دوں گا بات ہو گئی ختم سید صاحب کی طرف سے یہ بات آگئی اب محترم عابر نظیر صاحب اور زیاد صاحب موجود ہیں آپ ان کی طرف متوجہ ہوں بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ اچھا اب انصاف کا تقاضی بھی یہ ہے کہ شاہی بول چکے ہیں ایک پر ایک پر لے چکے ہیں ابن ماجہ صاحب اپنا بیان کر دیں اس کے بعد جو ہے میں آگے دوں گا زیاد صاحب کو جی ابن ماجہ بھائی جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی شاہ صاحب بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ میرا ساتھ جو آپ کا موجود تیہ ہوا تھا وہ نزولِ مسیح بلکہ وفاتِ مسیح تابرہ آپ نے نزولِ مسیح کر دیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کے اوپر میری اور آپ کی ابھی ڈیبیٹ جو ہے یا مقالمہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جے گا تو پھر آپ کا موجود تیہ کر لیں گے انشاءاللہ اللہ لیکن ایسے ہی موجود تیہ ہوگا جیسے میں نے کہا ہے جیسے نزولِ مسیح یا فاتِ مسیح کا موجود تیہ ہوتا ہے ٹائم فکس ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مقالمہ کیا جاتا ہے اسی طرح جب آپ حضرت مسیح عمود علیہ السلام کے اوپر کوئی اتراز کریں گے یا ان کی کتاب کے اوپر کوئی آپ حوالہ دینا چاہیں گے تو اس کے لئے بھی ہمیں موجود تیہ کرنا پڑے گا کہلیں کہ آپ نے اس موجود پر گفتگو کرنی ہے یہ آپ کے اشکالات ہیں یا اترازات ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم ٹائم رکھیں گے اور اس ٹائم کے اوپر انشاءاللہ اللہ آپ سے بات کی جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے جزاک اللہ جیسے جیسے یا صاحب کھولیے مائیک بولیے آپ جہاں بہت بہت شکریہ جی میں عمد ماجہ صاحب جو جہاں پر موجود ہیں انہوں نے دو تین جھوٹ بولے ہیں سب سے پہلے میں ان کو ڈریس کروں گا اور ان کا آج مطالبہ جو ہے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جی مسلمان کی تعریف مسلمان کی طریقہ وہ بھی پورا کرتے ہیں آج پہلا جھوٹ انہوں نے بولا قرآن پاک پہ پہلے آیت غلط پڑھ رہے تھے تین بار ان کو بتایا کہ بھئی آیت صحیح پڑھ لیں خود کو پڑھنی نہیں آتی اور کہہ رہے تھے احمد نظیر بھائی کو آپ کو نہیں پڑھنا آتا قرآن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِ وہ کہتے ہیں نا آپ روڑی جاندی لوکا نمتان دن دی ایک تو قرآن صحیح پڑھیں اگر نہیں پڑھنا آتا تو کہہ دیں کہ بھائی فلان آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیں انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ عَلْقَا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی کہ جو تمہیں سلام کہے اور وہ مسلمان ہے تو نہ کہو کہ وہ مومن نہیں مجھے یہ قرآن پاک سے دکھا دیں کہ کس جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اور وہ مسلمان ہے اگر لکھا ہوا ہے تو دکھا دیں نہیں تو معذرت کریں کہ یہ قرآن پاک میں انہوں نے تحریف مانوی کیا ہے جھوٹ بولا ہے دوسری بات انہوں نے کہی جی باجزید بستامی رامت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ تو ولی اللہ ہی نہیں تھے اور انہوں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ باجزید بستامی اولیاء کبار میں سے ہیں لکھتے ہیں اولیاء کبار جن میں سے حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ اور حضرت باجزید بستامی اور مہین الدین چشتی اور مجدد الفثانی بھی ہیں یا تو کہہ دیں مرزا صاحب نے جو اٹ بولا ہے یا یہ کہہ دیں کہ میں نے جو اٹ بولا ہے اس پر معذرت کر لیں ان دو باتوں پر معذرت کریں تیسری بات یہ بار بار کہتے ہیں کہ قرآن میں مسلمان کی یہ تریف ہے حدیث میں مسلمان کی یہ تریف ہے تریفیں ساری انہوں نے بیان کر دیں مجھے یہ صرف وہ پوائنٹس بتا دیں کہ جن کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا جو زبیحہ کھائے اور جو قبلہ کی طرف نماز پڑھے اور زکاة دے وغیرہ تو وہ پوائنٹ بتا دیں کہ کن پوائنٹس کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آیات نہیں پڑھنی دوبارہ حدیث بھی نہیں پڑھنی وہ بیان کر دیا انہوں نے وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی صرف وہ پوائنٹ بیان کر دیں کہ چونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں یا ہم زکاة دیتے ہیں یا ہم زبیہ کھاتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں وہ پوائنٹ بیان کریں قرآن پہ جو جھوڑ بولا ہے اس کا ثبوت دے دیں یا معذرت کر لیں مرزا صاحب کہتے ہیں وہ ولیوں میں سے ہیں یہ کہتے ہیں وہ ولی نہیں ہیں مرزا صاحب نے جوڑ بولا ہے یا انہوں نے جوڑ بولا ہے جس نے بھی جوڑ بولا اس کا فیصلہ کر کے مجھے بتا دیں پھر آگے نیکس ٹرم میں بات ہوگی جزاک ملہ جی آسان الجزا یہ کہتے ہیں جی مسلمان کی تعریف میں نہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے نہ حدیث پڑھنی وہ ہمیں سن لیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے جی میں اس کلمے کے مطابق کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرف ہماری طرح نماز پڑھتا ہے الحمدللہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے اور قبلے کی طرف مو بھی کرتا ہوں اور زبیہ بھی کھاتا ہوں تو میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوے کے مطابق مسلمان ہوں آپ کو حق نہیں حاصل کہ آپ مجھے غیر مسلم کہیں یا کافر کہیں سیمپل بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں نے آیات غلط پڑھی ہیں ٹھیک ہے جناب غلطی وجتی انسان تھے ایسے کو مسئلہ نہیں میں زبانی پڑھ رہا تھا اور میں نے اس کی بات میں تشریف بھی بیان فرما دی تھی کہ جو عمر نظیر صاحب بیان کر رہے تھے یا پیر اسکانی صاحب نے جو بات بیان کی ہے میں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے میں نے کہا جی ہم تو یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جو بھی اختلاف ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دیا جائے آپ کہتے ہیں کہ نہیں صرف جو اختلاف ہے ہمارا اور آپ کا وہ مرزا صاحب کے اوپر ہے اور مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر ہے اس لئے ہم نے صرف بات کرنی ہے مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر تو جناب یہ دو رائے کیوں ہیں ایک طرف تو آپ آیت پڑھتے ہیں کہ جو بھی اختلاف پاؤ اس کو لٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور حدیث کی دیفینیشن بھی میں نے بیان کر دی تھی یہاں پہ سورہ جاسیہ کی آیت بھی میں نے پڑھ دی تھی ایک انہیں شاید آپ نے سنی نہیں ہے دوسری بات جو ہے وہ آپ جو بار بار یہ کہتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر ایک منٹھی میں نکال لوں آیت نمبر ففٹی پور میں آپ کو اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ وہ میں نے کیا پڑھی تھی اور اس میں مفہوم میں نے کیا بیان کیا تھا اللہ ایک منٹ جی ایک منٹ ذرا ٹائم جی دے میں آیت نکال لوں بہت شکریہ بہت شکریہ تب تک میں تلت ملک سا کو خوش آمدید کہلوں کیا حالے والے ہیں کھولے مائک وعلیکم سلام بزرگو کیسے ہو بس کی کہ جی اللہ کے کرم آپ سنائے آپ کیسے ہو سب خریف سنگیم بین سے الحمدللہ جی آپ کو بھی اور سب سننے والوں کو نیا سال جی مبارک ہو جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا آپ کو بھی مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین عامنوا اذا زربتم فی سبیل اللہ فتبینو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ اَلْقَا اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ اَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ فَسِيرًا اَرْضَلَ ہے اَرْضَلَ نہیں ہے اپنا زیادت صاحب اُن کو پڑھنے دیں پڑھنے دیں پڑھنے دیں اوپر دیکھ کے پڑھ رہے ہیں جی پھر بھی غلط پڑھ رہے ہیں اب پھر بھی نہ بتاؤں کیا ہے جناب اَرْضَلَ ہے اَرْضَل نہیں ہے تو میں نے کیا پڑھا ہے آپ نے اَرْضَل پڑھا ہے اچھا اگر میں نے اَرْضَل پڑھا ہے تو جناب میں مادر چاہتا ہوں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تَبْتَغُونَ اَرْضَلْ حَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ قَسِيرًا ٹھیک ہے جی اب ٹھیک ہے جناب جی جی ٹھیک ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہو تو اچھی طرح چاند بین کر لیا کرو اور جو تم پر سلام بیجے اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تُو مومن نہیں ہے جی اب اس میں کیا بات کس بات کا آپ کے اتراز ہو رہا ہے اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اور وہ مسلمان ہے سلام کس کو بیجا جاتا ہے یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اور وہ مسلمان ہے وہ میں بیجا جاتا ہوں سلام کس کو کیا جاتا ہے سلام تو آپ بھی ہمیں آگے کہتے ہیں پھر ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں ہاں تو یہی بات ہمیں بیان کر رہا ہوں سلام تو آپ کرسچن بھی ہیں وہ بھی آگے ہمیں سلام علیکم کہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہے یہی بات آمر بزیر صاحب کو تو میں بیشتا رہا ہوں مجھے صرف بتائیں کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اور وہ مسلمان ہے یا لفظ دکھا دیں یا معذرت کریں کہ جھوٹ بولا ہے آپ نے اس میں جھوٹ بولنے والی کونسی بات ہے تو دکھا دیں کہاں لکھا ہوا ہے اور وہ مسلمان ہے مسلمان مسلمان کا لفظ کہاں سے نکلا ہے مادہ بتائیں آپ نے کہا ہے کہ اور وہ مسلمان ہے مسلمان کا مادہ کہاں سے نکلا ہے دسو مسلمان کا جہاں سے بھی نکلا ہے آیت میں کہیں لکھا ہوا ہے جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کا لفظ مسلمان کا کہاں سے نکلا ہے یہ میں نے پوچھا ہی نہیں ہے جھوٹ بول کے قرآن پاک پہ اب آپ ڈیٹ ہو گئے مجھے اس میں سے دکھا رہے کہ آپ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھائی مجھے بتائیں کہ یہاں مسلمان کا لفظ سلام سے نکلا ہے تو بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اور وہ مسلمان ہے یہاں تو لکھا ہے کہ وہ تمہیں سلام کہے آپ نے کہا کہ وہ تمہیں سلام کہے اور وہ مسلمان ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس بندے بہر نہ مسلمان کا مادہ کہاں سے نکلا ہے اسلام کہتے ہیں وہ میانے بتا دیا ہے مجھے اب ہنس کے دکھائیں جو جھوٹ بولا ہے اس کا ثبوت دے نہ نہ جھوٹ والی کونسی بات ہے کہاں لکھا ہوئے اور وہ مسلمان ہے بتائیں دیفنیشن نہیں پوچھی میں نے آپ نے جب کہا تھا جو سلام کہے اور وہ مسلمان ہے کہاں لکھا ہوا ہے ہاں تو مسلمان ہی ہے نا سلام کر رہے والا مسلمان نہیں ہے یہ سلام کہتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے یہ ہے یہ قادیانی مربی یہ احمدی مربی احمدی مربی ہے اپنے پرسنل اٹیک نہیں کہہ دیا احمدی کہہ دیا ہے مطلب پرسنل قرآن اپنا زیار سول بھائی میربانی کریں پرسنل اٹیک نہ کریں جھوٹ بہ رہے ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں دسکشن علمی ڈسکشن ہو رہی ہے اس کو ادھر تک رہنے دیں میربانی کریں جی ابنہ ماجہ بھائی مائی کھولیں بولیں آپ چلے ٹھیک ہے جی آپ کو اس پہ اتراز ہے یہ قرآن پاک یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک تحریف امان بھی کرتے ہیں میں آپ کے سامنے آپ دکھائیں مجھے دکھائیں کہاں نکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہے میں بتاتا ہوں آپ کو صبر کریں صبر کریں بتائیں صبر کریں ایک منٹ صبر کریں سارے والے کو مرے اچھا جی ڈاکٹ ساب جاگ رہے ہو جا ساب جی ڈاکٹ ساب جی ڈاکٹ ساب ساب ڈی میں اس وقت کمنٹ میں نے کیا دینا ہے سرکار میں اس وقت نیچے میں وہ کمنٹس کو لگا ہوں دیکھنے وہ سمجھ نہیں یہاں رہی اتنے ایک 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 آئی ڈی سے بلوک کرتے ہیں اور اتنے بے حیال ہو گئے ہیں کہ بہت زند ہو گیاں یہ گالی والے ان کو منا کریں ہمارے اپنے اتنے ما شاہ اللہ وہ ٹچی ہوئے پڑے ہیں جیسے جلاوہ جسم لے کے آؤ تو پھوک بھی لگاؤ تو پھوک بھی جوتی ہے ان کو لیکن بار اس وقت تو میں فیلہ نیچے دوجہ میں تھا اب آپ نہ کریں میں جی یہ سورہ بکرا آیت نمبر ایک سو بارہ نکالنا جناب زیادہ رسول صاحب اس میں اللہ تعالی نے جو اسلام کی جو مسلمان کی دیفینیشن بیان فرمائی ہے وہ بھی ذرہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اسلم وجہہو للہ وہو موسین فلاہو اجرہو اند ربیہ ولا قوخن علیہم ولاہم یحزنون نہیں نہیں سچ یہ ہے کہ جو بھی اپنا آپ خدا کے سپرد کر دے جی اپنا آپ خدا کے سپرد کر دے یہ اسلام یہاں سے نکلا ہے سر مسلمان یہاں سے نکلا ہے جو سر تسلیم خم کر دیتا ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حاضر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کہاں اسلام کی ڈیفینیشن کرتے ہیں آپ کے لئے میں جناب قرآن کریم کی پندرہ آیات پیش کر دیتا ہوں جہاں بے اسلام کا لفظہ ہے مسلمان کے لئے سمجھ لگی ہے بات یہ ہے کہ پرسنل اٹیک نہ کریں قرآن سے بات کرنی تو کریں جزاکہ ہو گئی بات آپ وہ پندرہ کی پندرہ آیات پڑھنے کے بعد مجھے بتائیں کہ جو آپ نے سورہ نساء کی آیت میں جھوٹ بولا اور تحریف مانوی کی یا تو اس کا ثبوت دے دیں یا معذرت کر لیں دوسرا میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے کہا باجزید بستامی تو ولی اللہ بھی نہیں تھے آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں ولی اللہ ہیں دونوں میں سے کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے اس کا جواب دے دیں یہ جلدی سے مجھے ان دونوں باتوں کے جواب دے دیں ابھی میں نے جو آپ نے وہ خود کو مسلمان بنایا ہے اس کا بھی میں نے کچھ حال نکالنا ہے یہ دو باتوں کے صرف جواب دینے ہیں بہت شکریہ عزیز صاحب لیکن ایک میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گا یہ معذرت کر لیں اور یہ نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہم نہیں بیٹھیں بھائی نہیں معذرت کرنی تو کہہ دیں کہ بھائی نہیں ہے قرآن پاک میں لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہہ دیں کہ قرآن پاک میں جو آیت میں اسے لفظ شامل کیا ہے کون سا لفظ شامل کر دیا ہمیں جب قرآن پاک میں تحریف امان بھی کریں گے ہم پوچھیں گے نہیں کہ بھئی یہ کیا کیا ہے اچھا جی کون سا لفظ شامل کر دیا ہے جب آپ کلمے میں ڈال دیتے ہیں اس وقت نہیں آپ کو ٹنشن ہوتی آپ سے بات نہیں ہو رہی یہ تو آپ بتا دیں نا میرے سے آپ آجیں آپ کو زیادہ آپ کو زیادہ مسئلہ ہے یا تو زیادہ آپ کے پاسیلم ہے آپ کو خاموش رہی ہیں ہم بھی موجود خاموش ہیں آپ کو خاموش رہنا چاہیے دکٹر جی بازی بہت نہیں سا لیے وہ تو زکر نظیم بہت ہونی ہے ان کو کیوں اتار ہے میرا اسکانی بھائی کو کیوں اتار ہے نیچے اس لیے کہ انہوں نے آپ کو منع کیا کو بیچ میں نا بولیں ان کو کیوں اتار ہے نیچے یہ گھ steak کے لیے کہ کو ہاست میں صرف دером یے کیا بات یا کوہست کس چیز کا کوہست نکال دو یار Ajیب بات معاملہ ایسے نہیں اگر کو پاس میوڑ کا بٹن نہیں ہے ان کی باز میوڑ کا بٹن نہیں ہے وہ خموش کروانے کے لیے باری 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 بات کروا میں sit سوری پڑ tentang بلوں گر بلوڑ کے بیٹی ہے خراب کر دیتے ہیں کیا وجہ ہے خراب کر دیتے ہیں مسئلے کو بات بھیل رہی ہے جب نے محل سے باپ بولے باقی صاحب سے خموش لیں جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی آسان اللہ جی بات یہ ہے جو بازید جستانی صاحب کی بار بار بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ولی ہوں گے بالکل ہوں گے جناب ٹھیک ہے نا تو اس بات کی تو جو ہے وہ عمر نظیر صاحب نے بات ہی ختم کر دی کہ ہمارے لئے حجت ہی نہیں ہے جب آپ کے لئے حجت نہیں ہے بشاک وہ ولی ہوں یا نہ ہوں نبی ہوں یا نہ ہوں حجت ہی ختم ہو گئی ہے جس بات کی ضرورت ہی ختم کر دی ہے عمر نظیر صاحب نے یہاں تو آپ دونوں میں سے یہ مان لیں کہ وہ آپ کے لئے حجت ہیں لیکن آپ کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں جناب کو ان کے اوپر اتراز نہ کریں دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں جناب ان کا حوالہ نہ پیش کریں ان کی کتاب کا کیونکہ ہمارے لیے ہو جاتے نہیں ہیں اور اگر انہوں نے یہ بات کیا تو جناب آمر نظیر صاحب کہتے تھے میں کند جو ماردیا جناب ہے ہوجا والا لے آکے ٹھیک ہے جی جو تو کند جو ماردیا جتا ہے آمر نظیر صاحب لے تو اس کو دوبارہ دوبارہ فوٹ اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے جناب یار فوٹ اپ اسلام کی تعریف سننے قرآن کیا کہتا ہے اسلامہ کی تعریف کیا ہے ٹھیک ہے سنے جناب سورہ علی عمران آیت نمبر جناب اللہ تعالیٰ فضل کرے گا آیت نمبر ہے جناب انیس اندین اند اللہ الاسلام ومختلف اللہزین اوتو الكتابہ اللہ من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم ومن یقفر بی آیات اللہ فائن اللہ صریح الحساب اور آگے تفسیر پیان کر رہی اگلی آیت اسلام کی وہ بھی سن لیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُو فَقُلْ أَسْلَمْتُو وَجْهِيَ لِللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَكُلِّ الَّذِينَ هُوتُ الْكِتَابَ وَالْأُمِّجِّينَ اختلاف نہیں کیا مگر آپس میں سر کشی کرتے ہوئے اس کے بعد ان کے پاس علم آ چکا تھا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو یقیناً اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے پھر فرمایا پس اگر وہ تجھ سے جگڑا کریں تو کہہ دے کہ تُو اپنی توجہ خالصتان اللہ کی رضا کتابیں کر چکا ہوں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ان سے کہہ دے جنہیں کتاب دی گئی اور ان سے بھی جو بے علم ہیں کیا تم اسلام لے آئے ہو آسلم تم کیا تم اسلام لے آئے ہو پس اگر وہ اسلام لے آئے ہیں تو یقیناً وہ ہدایت پا چکے ہیں اور اگر وہ پیٹ پھیر لیں تو تجھ پر صرف پیغام کا پہنچا دینا فرض ہے جناب یہ ہے اسلامہ کی تعریف جو قرآن بیان فرما رہا ہے میں نے قرآن پر کوئی مانوی جھوٹ نہیں باندھا آپ ہیں ڈڈڈو کہتے ہیں کہ جو بات بیان کی ہے وہ ہی پیش کریں اور قرآن اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے اور قرآن خود یہ بیان فرما رہا ہے کہ جب ہم ایک آیت بیان کر دیتے ہیں اس کی تفسیر ہم خود کرتے ہیں اور قرآن کرتا ہے اس کی تفسیر وہ چھوڑ جاتے ہیں جناب آپ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ زیان صاحب اپنا مائکوں نے باقی لوگ اپنا مائک میوٹ رکھیں گیا کوئی بندہ کفر ٹوٹا خدا خدا کرتے ہمارے خلاف باتیں لکھتے ہیں دوسری بروڈز پہ جہاں کے ادھر بھی کوئی بات نہیں اس لئے اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ باوز جرمی کو بنائینا میں میں چلا نہیں یہ بندے ٹھیک ہیں یہ باوز جرمی کی مجھے کمنٹ میں گالی دیتے ہیں یہ اید میں نے چک کی ہے یہ اس لئے ہیں یہ ان کو نہیں بنانا ناکہ صاحب یہ پیتو والا بند ہے باوز جرمی نہیں نے ناکہ صاحب مجھے بتایا انکہ میں نے کمنٹ دیکھا ہے انکہ یہ باوز جرمی کی آئی ڈی جو ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اس نے مجھے بڑا گندہ کومنٹ کیا ہوا ایک میں نے سکرین شوٹ لیا ہوا ان کا علیم بھائی علیم بھائی علیم بھائی کارنلی ایسی بات نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَا لِكَ وَاسُخَابِكَ یا سیدی یا خاتم النبیین لبائیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محترم دوست و مفتی سید مبشر ادا قادری منتظم اللہ ختم انبوت فورم آپ کی خدمت میں عذیر ہے براد کو شیئر کر دیں اور ڈبل ٹیپ لازمی کریے گا شیئر کرنا ہے اور ڈبل ٹیپ کرنا ہے دو کام کرنے ہیں آئیے جناب مرزا غلام کا دینی اور مرزا جونئر جیلمی جو سٹوڈنٹ ہیں جو فالور ہیں جو ہمائیتی ہیں کال کریے اور بات کرتی ہیں تھوڑی سی بیٹھ کے ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر کریں دوستو اللہ خواہ کبر ابھی ہم تھے قادیانی مربی علیم کی براد کے اوپر وہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور نیچے میں نے کال ڈال کے بیٹھا تھا لیکن ان لوگوں نے وہ کال میری اکسیپٹ نہیں کی تو میں نے سوچا پھر اپنی براد چلا کے بیٹھ جاتی ہیں آج ہو بھئی جلدی جلدی آج ہو بھئی کی تبلیگ کرو اللہ خواہ کبر اللہ خواہ کبر یہ پہلے یہ پہلے یہ پہلے ابھی یاد نہیں آرہی وہ ایسی حدیث کہ قادیانیوں سے آپ دلیل مانگیں گے تو کافر ہو جائیں گے ایسی حدیث مجھے نا ایک آدمی نے بتایا اس نے گالی بھی نکالی اور اس نے مجھے بتایا بھی کہتا کرمہ پڑو میں نے کرمہ بھی پڑھ لیا نفر بھی ادا کی اللہ سے معافی بھی مانگ لی تو کہتے کہ آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ نہ کریں کہتے ان کا یہ ان سے ڈیبیٹ کرنا ہمارے جنہوں سے عالم بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی نے جن کے ہاتھ میں تریم نرخی ہوئی ہے اس بات کی وہی صرف کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اچھا خاصا نالوج ہوتا ہے ہم سٹوڈنٹ بندے ہیں یا ایمپلائی بندے ہیں ہمارے پاس اتنا اچھا خاصا نالوج نہیں ہے تو آپ دوبارہ ڈیبیٹ اور ان کی براڈ پر جا کے بات نہیں کریں گے یہ اس دوست نے آپ کو بتایا نہیں نہیں ایسی ہی ٹک ٹوک پہ ایک بندے نے مجھے بتایا دوست نہیں ہے ویسے ایک آدمی تھا اس نے بقیدہ حدیث بھی پڑھ کے سنائی تھی اچھا 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 وہ اصل میں یہ ہے کہ نام کیا ہے آپ کا محمد آفتاب اقبال آفتاب اقبال صاحب آفتاب اقبال صاحب گزارے یہ ہے کہ اول تو اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے ٹھیک ہے اور جب وہ آپ حدیث لے کے آئیں گے تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے کیا خیال ہے جس نے یہ حدیث پیش کی ہے اسی صحیح آپ حوالہ طلب کریں آپ نے بات بلکل ٹھیک کی ہے مجھے تھوڑا تھوڑا جتنا یاد ہے اس نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ کوئی چیس طرح کی کہ ان سے بات کریں یا ان سے حوالہ مانگیں یعنی ختم نبوت کی سیفرے میں آپ حوالہ ان سے مانگیں گے حوالہ کس بنیاد پر مانگ لیں آپ کو یقین نہیں ہے یا آپ کا ایمان کمزور ہے یا کچھ یہ ہے اس نے نا تھوڑا سی اس کی خلاصہ کیا تھا جس طرح ہم خلاصہ کہتے ہیں نا تشریح کی تھی اس نے یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان سے یہ بات مانگتے ہیں تو ہم تو دارہ اسلام سے خارجیں جیسی کوئی دیسی ٹھیک 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 میں نا تھوڑا سا پریشان تھا ایک تو میں کریشن کنٹری میں رہتا ہوں ایک میں آپ پہلے تو حضور علیہ السلام کی حدیث سنے حضور علیہ السلام نے فرمایا من قاضبہ علیہ متعمدن فلیتبہ وما قادہو من اللار جس نے میری طرف جوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جنہ میں بنا رہے یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث کہتے ہوئے یہ بیان آپ مائک میوٹ کرنا کون ہے یہ بی ٹیم صاحب تو گزارے یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں حدیث جب کوئی بھی بیان کرے تو اس کی تحقیق کرے ریسرچ کرے پھر آگے سے اٹھا کے دوسری جگہ پیش نہ کرے اس وقت تک کہ جب تک آپ کو کلیر نہ ہو جائے کیونکہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات کو آگے پیش کر دیں تو ہمیں حدیث کے معاملے کے اندر بڑا مفتاح رہنا چاہیے تو ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ حدیثوں کے اندر آئے حدیث میں آئے میں نے فلاہ جگہ سے سنا تھا میں جہاں سے سنا تھا اس سے کلیر کرواتے آپ یا خود کلیر کرتے ہیں کیا خیال ہے نہیں وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ میں آگئی ہے کافی اتک میں سمجھ گیا ہوں مگر وہ بندہ آگے تھے جذباتی بھی ہو گیا تھا اور ماں بین کی گالی دینے لگ گیا تھا جس کے ویسے میں نے مناسب نہیں سکتا پھر جب کسی چیز کا جواب نہیں نہ ہوتا وہ پھر آخر میں یہ ہی ہوتا ہے جی جی جالیں جی جی بلکل بلکل اچھا دلیل کے لیے دلیل کے لیے تو کتابیں بھول کھنگال نہیں پڑیں گی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا علم ہوگا تو وہ کتابوں کو دیکھے گا اب علم ہوتا نہیں دلیل ہوتی نہیں تو وہ پھر آخر میں گالی تو ہوتی ہے ان کے پاس گالیاں چونکہ انہوں نے سیکھی ہوتی ہیں تو وہ پھر گالیاں کالتے ہیں یہ ہے سلام جب دلیل نہیں ہوتی پھر گالی ہوتی ہے کیونکہ میں اس پاس سے انجان تھا تو اس لیے میں آپ سے کنفرم کرنے کے لیے آپ کی مہربانی آپ نے ہم یہ کال پہ لیا جی جی اللہ پاک آپ کو سانت رکھتے ہیں اچھا تھوڑی دیر مجھے آپ دے دیں یہ نئے ساتھی کچھ ہے ان سے پھر بات کرنے تھوڑی سے جی بینی ٹیم سا بولیں جی آپ اسلام علیکم والیکم سا تھوڑا تھا ہنچا بولنا ہے آپ نے کیونکہ ابھی ہم یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ٹک ٹا کے اوپر چار جگہ کے اوپر لائیو یہ جی صحیح ہے بات آرہی بھی آواز صحیح ہے جی فرمائے جی سر میرا بس ایسے کسی یہ اسلامی ٹوپک پہ بات بھو رہا ہے سیاست پہ بات ہو رہی تھی اچھا یہ پوچھ رہا ہوں کس موضوع پہ بات کر رہے تھے آپ ہم تو قادیانیت کے بارے میں بات کر رہی ہیں قادیانیت ہمارا ایک پرمنٹ موضوع ہے اسی پر ہی ہم بات کریں اچھا اچھا میرا کوئسٹن یہ تھا کہ یہ جو پاکستان میں شاید ہم آپ سے تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بہتر فرقوں والی بات ہے اسلام میں یا پاری حضرات سے سنتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے اچھا جی جی حدیث میں ہے ہے نا ٹھیک ہے انہوں نے فرمایا کہ ہتر فرقیں میری امت میں سے ہوں جی ان میں سے ایک ہی راہی اکپے ہوگا ٹھیک ہے جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سیاست دیکھ لیں یا میری رسول دیکھ لیں سب میں ابھی اس چیز کا ڈسائیڈ کون کرے گا کہ کون راہی اکپے ہیں آپ راہی اکپے ہیں آپ اپنے آپ کو جب آپ سمجھ دیں نا وہ آپ راہی اکپے ہیں اچھا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں یا پھر ان کا تو آپس میں اتفاق تو ہے نہیں کسی بات پھر پھر کیا وہ وہ سہر کے ایک اپنے تین حق پہ ہے بس ٹھیک ہے اب اس کا اللہ کے ساتھ معامل ہے تو آپ کا اپنے اللہ کے ساتھ معامل ہے بس ٹھیک ہے تو اسی اسی چیز کی بنیاد بنا کے نہیں لگتا کہ اس چیز کو دین فرقہ وارد کو ہوا دے کہ پاکستان کیا لاتی نہیں ٹھیک ہو کھا رہے آپ نہ فرقوں کو ہوا دیں آپ فرقوں کو نہ ہوا دیں فرقے کی بات نہ کریں یہ تو ہمارے علماء کا ذمہ داری ہے علماء نہیں کرتے آپ کر رہے ہیں علماء میں نے کتنی فرقہ واریت یہاں پر پھلائی ہے میں آپ کی بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میمبروں پہ یہاں جو جلسے تقریب ہر آلم جو اپنے فرقے کی ترجیح دیتا ہے دوسرے کے اوپر کوئی نہیں کر رہا کوئی نہیں کر رہا وہ اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دیں جو ان کے پاس علم ہے انہوں نے وہی کرنے اب آپ کے پاس آپ کس چیز کے ماہر ہیں کون سا فن ہے آپ کے پاس فن میں تو ڈرائیوینگ کرتا ہوں ڈرائیوینگ اب عالم کے پاس کتاب و علم ہے کتاب و کلم ہے اس نے وہی کر لے نا ان کو اپنا کام کرنے دیں آپ اپنا کام کریں علم تو ایک ہے قرآن کا علم ہے بس اس کے علاوہ تو تھی ہے یہ تو نہیں کہ صرف قرآن کا علم ہے بس اور کوئی نہیں ہے یہ کس نے آپ کو کہہ دیئے اگر انسان قرآن کو فالو کر لے تو اس کے پاس کسی چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے نہیں نہیں بڑی ضرورتیں رہ جاتی ہیں قرآن کو فالو کریں کہ آپ نماز پڑھتی ہیں جی اچھا ماشاءاللہ فجر کے دو فرد پڑھنے ہیں آپ نے دو ہی پڑھتے ہیں کہ چار پڑھتے ہیں دو ہی فرد ہے دو فرد دو فرد قرآن کے اندر کہاں پہ آپ ذرا سنائیں کیسے پڑھتے ہیں صرف وہ تو سنت آگی نہیں ایک منٹ سنیں تو سی آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے فرمایا کہ صرف قرآن یا کافی یا وہ علم ہے یہ کہا نا آپ نے یہ کہا نا تو ٹھیک ہوگا اب یہ دو فرد جو ہیں قرآن کے اندر کہاں سے آپ نکال لیں گے کیسے نکال لیں گے صرف قرآن یہ تو حدیث ہے یہ سنت تو پھر یہ تو نہ کہیں کہ فقط قرآن ہی حدیث کو بھی ساتھ لینا پڑے گا میں سیمپل سے question یہ ہے پہلے تو آپ اس چیز کی correction کہ آپ نے کہا آج ہی قرآن ہی ہے فقط قرآن حدیث بھی حدیث بھی میرے خیال سے کہ قرآن اور حدیث جتنی ایک مومن کے لئے جتنی ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لئے ہونی چاہیے نا میرے خیال سے ایک عام جو تھوڑا بہت پڑا لکھا بندہ ہے نا اس کن پانچ نماز قرآن حدیث اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے اس کو ہر انسان کو معلومت ہیں اگر نہیں بھی ہیں تو وہ محلے کا جو مسجد کا مفتی عالم ہے وہ اس کو اتنی تعلیم دے سکتا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں یہ جو دین ہے نا اس کو بہت زیادہ مشکل کر دیا ہے ہمارے علماء حضرات وہ آپ کو لگتا ہے میرے بھائی پتا ہے کیا ادھر دے گی میں آپ آسان کر دیتا ہوں جب کسی کو کسی چیز سے چوٹ پہنچی ہوتی ہے نا جی فار اگزیمپل راستے میں وہ چل رہا تھا تو ایک گڑا آ گیا وہ فسلا وہاں پہ گرا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی بازو ٹوٹ گیا اس کو چوٹ لگ گئی ماتھا پوٹ گیا اب وہ عام رستے کے اوپر بھی چلتا ہوا وہ ڈرت ہے کیونکہ اس کو چوٹ ایک لگی ہوئی ہے چلتے ہوئے تو یہ معاملات ہے ہمارے ہاں کہ جب پانچ ہنگلیاں برابر نہیں ہیں تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اللہ کی مخلوقات بہت زیاد ہیں تو جب کسی ایک شخص سے ہمیں کوئی ٹھوکر لگتی ہے کوئی ٹھیس لگتی ہے تو ہم سب کو پھر ایک ہی گنتی شمار میں رکھ لیتے ہیں سمجھے ہی کہ نہیں یہ قائدہ گلیا یہ ہے یہ قائدہ ہی سمجھے یہ قائدہ ہی ہے ہوا یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کے صاحب کا زندگی میں کسی مولوی نے ہمیں کوئی تکلیف پچھائی ہوتی ہے کوئی برا روئی یا اس نے کیا ہوتا ہے یا مطلب اس نے کوئی غلط بات کی ہوتی ہے تو یا اس سے کوئی لڑائی جگڑا ہوا ہوتا ہے ہم ہر دھاڑی والے کو پاگ والے کو یا عالم کو یا مفتی کو یا مولوی کو ایک گنتی شمار میں رکھ رہے ہیں ساری ایسی یہ روئیہ غلط ہے ایسا نہیں ہوتا ہے علم کے دروازے بہت ہنچی ہیں فوقہ کلی زی علمین علیم ہر علم والے کے اوپر ایک علم والے تو تو کوئی نہیں وہ بھی انسان ہی ہے وہ مولوی انسان ہی ہے کوئی غلطی کر سکتا ہے ہو سکتا ہے بھئی غلط کاری بھی مان لیتے ہیں غلط کاری بھی وہ بھی انسان ہے ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں گناہ ہے گناہ ہے انسان ہے وہ فرشتہ تو نہیں ہے وہ نبی تو نہیں ہے گلطی ہے نا گناہ ہے ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک لائن میں رکھ لو ساری ایسے وہ ایک بندے کی غلطی سب پرچسپان کر دو ایسے تنی اب دیکھیں آپ میں آپ کو آپ کی مثال دے تو آپ ڈریور نے ایک ڈریور آپ کو غلطی کرتے ہیں کیا میں سب دنیا کے ڈریور کو کہوں گا ساری غلط ہوئی ہیں صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے او بھئی آپ کی غلطی ہے وہ آپ داڑی منڈے ہیں میں آپ کو غلطی کرتے ہیں تو میں کہوں جتنے دنیا کے داڑی منڈے ہیں ساری ایسے ہی ہیں یہ قائدہ کلیہ تو نہیں ہے آپ امریکہ میں فرد کرے رہتے ہیں تو آپ ایک امریکن سے غلطی ہوتی ہے کہ سب امریکن ایسے ایسے تو نہیں ہوتا تو یہ ایک قائدہ کلیہ ہی غلط ہے میرے بھائی جی سار میں نے ٹائم بات آپ سے کی ہے ٹھیک ہم آپ یہ ٹاپک اسی اور طرف لے گئے تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک طرف تو نہیں لے کے گیا دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک پتہ نہیں وہ کون سے صاحب تھے کوئی دانشوار تھے تو ان کی ویڈیو دیکھی تو وہ بات مجھے بہت دل میں اچھ لگی تھی یہ پاکستان میں مسجد میں یہ جو نظام ہے مسجدوں کا ٹھیک ہے ہر انسان کو حافظ قرآن بناو حافظ قرآن بناو مسجد مدرسے کی تعلیم دو ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو حافظ قرآن ہے یا پاکستان کا جو اسلامی اسلامی نظام ہے یا مدرسے کا نظام ہے یا مسجد کا نظام ہے اس میں صرف قرآن ایک حرف پڑھیں دس نیکییں مل دی ہیں ایک حرف پڑھیں دس نیکییں مل دی ہیں نہیں نہیں وہ آپ گھروں میں بھی پڑھیں گے تو ملیں علماء جو یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں انہوں نے پوری پبلک کو پاکستانی عوام کو خاص کر پاکستان کو ٹھیک ہے یہ ایک حرف کو دس نیکیوں پیچھے لگا دیا ہے آج تک یہ تعلیم کیوں نہیں ہے یا مدرسوں میں یا سکولوں میں یا خاص کر نہیں ہم نے نہیں لگایا اوہو نہیں یہ تو دیکھے نا وہ حدیث پاک ہے اوہ یار حدیث پاک ہے یہ حضور نے لگایا ہے میرے سو قویسٹن سن لے میں بھی مانتا ہوں یہ بات گلت کریں گے میں وہ چیز مانتا ہوں میں وہ چیز مانتا ہوں ہم نے نہیں لگایا مولویوں نے نہیں لگایا یہ ایک حرف پڑھو کہ دس نیکیاں ملیں گی کون مولوی ہیں کہ جو نیکیاں دے یہ اللہ کا کام ہے حضور جی کے فرمان ہے کیا کرتے ہیں ہم نے لگایا ہے پہلے یہ گلت بات واپس لے میری سن لے میرے پورا کوئیسٹن سن لے پہلے یہ واپس لے میرے بن کیونکہ ہم نے نہیں لگایا یہ اللہ کے نبی نے لگایا ہوئے بھائی جن میرا پورا کوئیسٹن سنیں پھر آپ بولیں گے کہ میں گلت بات کروں اور پھر میں آپ کے بات جیسے بولیں کہوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دس نیکیاں ایک حرف پڑھیں دس نیکیاں ملیں گی اسی بات پہ امام کو لگا گیا امام کو یہ کیوں نہیں بول دے قرآن کو سمجھو قرآن کا ترجمہ کرو قرآن کو سمجھو حدیث سمجھو قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھو اس بات پہ کیوں نہیں پہلے تو وہ ہوگیا آپ کا سوال کمپلیٹ ہوگی ہے پہلے وہ واپس لے کہ یہ آپ لوگوں نے لگایا ہوئے پہلے اس لفظ کو واپس مولانا حضرات نہیں ہے ہمیں بتائیں نہ 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 میرا آپ کوئیسٹن نہیں سمجھو حدیث پاک ہے حدیث پاک ہے میں مانتا ہوں میں تو وہ مان رہا ہوں میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ اللہ مانتا ہے اللہ کے نبی نے لگایا کہ مولویوں نے لگایا ہے اوہ سر آپ میرا کوئیسٹن نہیں سمجھ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو پاکستان میں آپ کا کوئیسٹن سمجھ گیا میں آپ کے کوئیسٹن کی طرف آتا ہوں پہلے تو یہ لفظ واپس لے یہ ہے کہ مولویوں نے لگایا ہے مولویوں نے تو نہیں لگایا یہ تو اللہ کے نبی نے لگایا ہے تو مولویوں نے بتایا کس نے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث نے مولوی حضرات نے ہمیں تبلیغ دی ہمیں پر بتایا تو وہ اللہ کے نبی کا فرمان آپ تک پچھا ہے نا میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں یہ مولویوں نے ہمیں اس کام پر لگایا ہے ہم مولوی آپ کو بتاتے ہیں کہ پانچ ٹائم کی نماز پڑھیں تو یہ کیا مولویوں نے بتایا ہے کیا اللہ نے بتایا ہے سر بہت ایک دینی تعلیمات ہے نا بتائیں تو صحیح نہیں یار یہ داری میں نے رکھی ہوئی ہے تو کیا یہ کسی مولوی کے کہنے پر رکھی ہے بتائیے بتائیے اللہ کا فرمان یا نبی کا فرمان آپ تک پہنچا ہے ایک مولوی پچھاتا ہے تو کیا میں کہتا ہوں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ مولوی نے مولویوں نے یہ پھلایا ہوا ہے میں سنا رہا ہوں میں خود اس چیز کا مانتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھنا سواب ہے ایک گرف کا سواب ہے یہ کسی کا فرمان ہے کہ بھئی ایک ہرپڑوں کے دس نکیہ ملیں گی یہ حضور پاک کا فرمان ہے یہ مولوی نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا نبی پاک نے فرمایا تو آپ نے کیوں کہا کہ یہ مولویوں نے امیس لائن پر لگایا ہو تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مولویوں نے اس لائن پر لگا دیا کہ ترجمہ نہیں یہ دایا نا کیا کرتے آپ میں نے میری تقریبہ پینتی سال عمر ہو گیا ہے میرے اس وقت بچے بھی پڑھ رہے ہیں میرے بھائی بھی پڑھ رہے ہیں آج تک میں نے کئی ایسی مسجد نہیں دیکھی جس میں قرآن پر ترجمہ کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کوئی ایک ٹاپک میں اس کا جواب دیتا ہوں وہ بات کی بات میرا یہی ٹاپک کہ آپ لوگوں نے لگایا ہوئے پہلی بات تو سن لیں پہلی بات سن لیں میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہوں کوئی مجھے پچیس سال چھبیس سال ہو گئے ہیں راؤنڈ بور کام کرتے ہوگے ختم نبوت کا سوشل میڈیا کے اوپر آج تک یقین جانے شاید آج تک مجھے نہیں یاد پڑھتا میں نے ایک کسی کو لگایا ہو اس لائن پہ آج تک شاید میں نے یہ حدیث بھی شاید کبھی نہ پیش کی ہو واللہ کبھی شاید ہوا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا مجھے یاد نہیں ہے تو جو آپ نے کہہ دیا جی سارے مولویوں نہیں لگا دیئے وہ کبھی بڑی تقریریں ہیں میں نے بڑے علماء اکرام کو سنتا ہوں بڑا مطلب ہونا تو یہ چاہیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہاں میرے پاس ہزاروں کتابیں پوری لائیبری میں رکھی ہیں ہر ہر کتاب میں یہ چیز ہونی چاہیے تھے بھئی یہ تو مولویوں نے اس کام پہ لگا دیا ہوئے کتنی کتابیں ہیں کوئی ایک کتاب مجھے بتا دیں میں اٹھا لیتا ہوں اس کے اندر میں آپ مجھے دکھا دیجئے گا یا مولویوں کی تقریر کوئی دکھا دیں کہ کسی مولوی نے یہ کہا ہو آپ نے اس طریقے کا حکم لگا دیا مولوی نے بس اس کام پہ لگا دیا ہوئے یہ تو غلط بات ہے جھوٹ بور رہے ہیں آپ میرے بھائی آپ کی بات ہوگی ٹھیک ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سیمپل جو لوجیکلی بات ہے وہ بتائیے گا کہ ایک محلہ یا ایک شہر یا عام پبلک ہے ٹھیک ہے گلی محلے میں تقریبا ہر مسلمان جو مسجد میں گیا ہے خاص کا زیادہ بچے ہر کسی کو قرآن پاک کسی نے پڑا ہوا ہے رمضان آتا ہے قرآن پاک میں ایک پورے رمضان میں دو دو تین تین قرآن پاک بندے ختم کر دیتے ہیں ایسی بات ہے سوالوں کا جو آپ دیتا ہوں پہلے وہ آپ نے جو ٹھپا لگایا ہے سوپ اپس لیں یار شانی صاحب مائک میں اٹھ کر تو پیجن میں میرا مائک میں اٹھ کریے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک مندروں کے جائے در آئی شانی صاحب مائک میں اٹھ کریے گا میں یہ کہہ رہا ہوں مولا جاتا بھی مائک میں اٹھ کریے گا جی اب بات میرا آپ سے میں یہ فرما رہا ہوں پوچھ رہا ہوں سوری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دینی مولانا حضرات ہیں بچوں کو قرآن ناظرہ یہ سب تعلیم دے رہے ہیں میں مات ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز پر کیوں نہیں زورت دیتا ہے میں اس سوال کا جو آپ دیتا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ نا یہ دیکھیں میں لکھ لیتا ہوں آپ کے سارے سوال ہی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا ایک کی پویشن پہلے اس چیز کو واپس لیں کیا آپ نے یہ جو بات کی یہ تھپا لگایا کہ ان مولویوں نے لگایا ہوئے ہیں ایک ارف قرآن کا پڑھو تو تمہیں دس نہیں کیا مولویوں نے تو نہیں لگایا میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ کہا رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی نے لگایا ہے یہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا حضرات یہ خورطہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاگ بڑو سواب ہے یہ بتا رہے ہیں لیکن اس کی طرح یہ نہیں بتا رہے گا آپ تم کورنباگ پڑھو کورنباگ کس چیزیں ہوتا 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 ہے بی ٹیم آپ میرے بھائی تھوڑی دیر خموش نہیں ہے پھر کیونکہ یہ بات الجیر آپ نے ماننا ہی نہیں اور یہ بات ادھر ہی رہنی ہے آپ رکھیں ادھر دوسرے ساتھ ہی آئے ان سے تھوڑی سی بات کرنو جی پہلے آئے تھے راؤ نعیم صاحب راؤ نعیم صاحب آپ بات کرنے چلے گئے ہیں نہیں آپ رکھتے آپ اچھا راؤ نعیم صاحب بات کریں آپ اچھا مولا جڑ صاحب آپ آئے تھے بات کرنے جی سلام علیکم جی سلام علیکم موسیقی صاحب میرے ایک سوال ہے میں نے سوال کیا کیا مرزا ایک نارمل انسان تھا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ گالی دے رہے ہیں میں نے تو علاقے کچھ بھی نہیں کہا صرف ایک لکھتا ہے کیا سوال کیا آپ نے میں نے پوچھا تھا کہ کیا مرزا ایک نارمل انسان تھا بس کہاں پہ سوال پوچھا تھا جاپ اس پہ علیم کی برار پیابی چل رہا تھا تو اس نے کہا جا علیم کی برار کے اوپر آپ نے سوال کمنٹ کے اندر پوچھا جی کمنٹ میں پوچھا مجھے تو اٹھا سوال پوچھا تھا جی کمنٹ میں پوچھا جی کمنٹ میں پوچھا تھا کہ کیا مرزا ایک نارمل انسان تھا میں نے قذاب بھی نہیں لکھا گالی بھی نہیں دی تو انہوں نے جی راو نعیم گالییں نکال رہا ہے یہ کیا گالی ہو گئی کیا نہیں نہیں گالی تو نہیں یہ تو پوچھا یہ آپ نے سوال کی ہے بس بات کمپلیٹ ہو گئی اور ساتھی کی طرف چلوں نہیں نہیں بس ہاں دوسرے کی طرف چاہیں جی مولا جرسہ بات کر سکتی السلام علیکم سارجی سلام علیکم سارجی صرف یہی بات کرنے آئے ہوں میں نماز پڑھنے یہ لیٹ ہو رہا ہوں لیکن یہ بات میں نے پسند کر دے ہیں اگر مولوی کو یہ غلط بات کسی کو بتائے گا کیا دوسرے مسئلہ کے مولوی ان کو چھوڑیں گے یا علماء چھوڑیں گے وہ تو ان کا جین بلکل ٹھیک وہ یہ غلط بات سنے کی اور پھر وہ سنے اپنے لفاظ واپس بھی نہیں لیے بلکل ٹھیک بات جی جزاک اللہ جزاک اللہ اچھا شانی بھائی آپ بات کر سکتے ہیں ہلو اسلام علیکم مفتی صاحب بہت محترم چھوٹا سا تھوڑا سا علم رکھنے والا انسان مطلب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس تو مفتی صاحب ہیں تو آپ کے پاس تو بہت علم ہے اور میرے ساتھی جو یہاں پہ مجھے سن رہے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارا علم ہوگا بٹ میں اپنی ایک رائے یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کمنٹ کرتے ہوئے کبھی بھی اس طرح کا کوئی کمنٹ مت کریے پہلے اس کو سوچئے دیکھئے کہ اپنے پاس تھوڑی سی نالج کٹھی کریے کچھ بہتر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کا مطالعہ کریے یہ محلویوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک یہ اگر وہ کرتے ہیں تو یہ بہت ایک بڑا کام ہے جو ہم تک پہنچاتے ہیں ہم لوگ کی اپنی رسپانسیبیٹی سب سے زیادہ آتی ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو ٹھیک ہے تلاوت کریں اس کے جو ثواب ہیں وہ ہمیں مٹیں گے بٹ اس کے علاوہ ہم اس کو وار آف فکر کریں کیوں کیونکہ یہ اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے پلس اس کی جو بہت ساری یہ ایک موجزہ ہے اس کے اندر پورا فیوچر ہے پاسٹ ہے اتنا غیبی نالج ہے بہت سارا اس میں بہت سارا نالج ہے یقین کریے میں انٹرنیشن لیول پہ باہر رہتا ہوں میرے بہت سارے دوست باہر رہتے ہوں گے اگر غور آف فکر کریں تو بہت سارے جتنے بھی ہمارے نون مسلم لوگ ہیں نا یہاں پہ انہوں نے میکسیمم ایمپلیمنٹیشن قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق کی ہے بہت سارے سوائے ایمان اور جو ہے نا توحید اس کے علاوہ میکسیمم جو چیزیں ہیں نا رولز اور ریگولیشن یہ وہیں سے اٹھائے گئے ہیں ایون میں اس کی ایگزیمپلز بھی دے سکتا ہوں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مولویوں کے اوپر پڑ جاتے ہیں جی مولویوں نے یہ کر دیا مولویوں نے یہ وہ کر دیا بھائی آپ کی اپنی کیا ریسپانسیبیٹی ہے آپ مولویوں کے اوپر کیوں ڈیپینڈ کر رہے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے خود بھی اس کو دیکھیں گے سرچ کریں گے نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ خود ہی بولو گے مولوی صاحب بلکل صحیح بات کر رہے ہیں با خدا تو یہی چیز ہے اگر وہ تو بہت بڑی ذمہ داری جتنے بھی مفتی حضرات اور عالم حضرات سارے ہیں رسپیکٹیبل یہ بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے ہمارے علم کے لیے اور یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور یہ ہمیں صحیح راہ پہ بتاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کبھی بھی ہمیں بہت ساری کی تفسیر جو ہوتی ہے وہ ہمیں پڑھنی یا سننی ہوتی ہے تو ہم ہم آبیسلی مولارا کیوں کے ہی تفسیروں کے اوپر ہی جاتے ہیں نا ایسی ہی ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہم اس کو کھول کے اس کو پڑھیں اس کو دیکھیں تو صحیح نا ایسے ہی سیدھا پڑھ جائے جی مولویوں نے یہ کر دیا یہ جہلیت کی کام ہے ہماری اپنی رسپونسی بیٹی ہے ایکچولی فرسٹ اف آل ہمیں خود دیکھنا چاہیے بعد میں ہم ٹھیک ہے مولوی صاحب کو بھی فالو کرنا چاہیے تو میں یہی ایک چیز کروں گا ہم سب کے لیے یہی سب سے زیادہ بہتر ہے تو اگر میری کسی بھی بات کو آپ نے کریکشن کرنا ہے مولوی صاحب تو آپ کر سکتے ہیں جی نہیں بڑی سونی باتیں کیے بڑی پیاری بیری باتیں آپ نے کر دیا بڑی پیاری باتیں آج ہم آئی نیوٹ کر لیں جی رہی تو یہ مہین مہین صاحب آئے ہیں جی بولی گیا آپ نیکے اور کالر کافی بیٹھے ہیں تو ٹو دی پوائنٹ رہیں تمام ساتھی ٹھیک ہے جی مہین صاحب مہین صاحب ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضور آپ گفتگو فرماتے ہیں میں بس سن رہا ہوں سب کی گفتگو سن رہی ہے پھر اور کسی کالر کو میں لیتا ہوں وہ کہتے ہیں نا ایک چپ اور سو سکھ اس لیے میں چپ ہوں ابھی سن رہا ہوں بس کوئی بات اچھا سر میرا آپ کے ایک وقتیں نماز کے بارے میں اچھا سر مجھے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں رفہ دین کرنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں رفہ دین نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں کس طرح پتہ جالے گا یہ بڑا خوبصورت سوال کی ہے یہ بڑا خوبصورت سوال کی ہے مائک نیوٹ کریں گے سارے ساتھی تو پھر یہ نا اچھا ٹھیک ہے عمر بھائی بھی آگے ہیں ہمارے رائل مغل صاحب اچھا اور بھی کالر کافی بیٹھے ہیں تو میں مختصر جواب دیتا ہوں گزارہ یہ ہے کہ دیکھئے رفہ دین پہلے تو سمجھ لے کہ ہوتا کہ رفہ دین کا مطلب یہ ہے رفہ دین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا ایک تو رفہ دین ہر ایک کرتا ہے وہ سنیشیعہ وابیدیو بندی سارے ہی کرتی ہیں کہ نماز کی ابتدا کے اندر ایسے نا ساتھ اٹھرتے ہیں بعض مقاطبے فکر ایسے بھی میں نے دیکھیں بعض لوگ جو نماز کی ابتدا کے اندر رفہ دین بھی نہیں کرتے یعنی وہ کرتے ہی نہیں ہیں اب وہ پتہ نہیں کون سی کٹیگری وہ مجھے اتنا ناری تو نہیں ہے لیکن بہرحال مجموعی طور پہ ایک رفہ دین تو سارے ہی کرتے ہیں پھر آگے بات بڑھتی ہے تو بعض مواقع حدیث کے اندر ایسے ملتے ہیں کہ جناب رکوع میں جانے جاتے وقت ایسے رفہ دین کر کے اللہ حکم تو ایسے رکوع میں جاتے ہیں پھر جب رکوع رکوع سے ایسے اٹھتے ہیں سمی اللہ لیمان حمیدہ تو ایسے وہ بھی رفہ دین کرنا چاہیے کہ نہیں یہ جو لفظ بولا جاتا ہے رفہ دین اس سے مراد ہوتی ہے رکوع سے پہلے رکوع سے بعد یہ بولا جاتا ہے عمومی طور پر اب یہ سوال کہ میں کرنا چاہیے حدیثوں میں چونکہ مجود ہے تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اب اس کا جواب یہ ہے کے بعد دیکھئے کہ کچھ شریعت کے اندر معاملات ایسے ہیں کہ جو پہلے ہوتے تھے لیکن بعد میں روک دیا گیا جیسے دیکھیں ایک کام ہوا ہے ہمارے شریعت اسلامیہ کے دور کے اندر موتا جنگوں کے بعد مرد بہت شہید ہوئے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی مردوں کی تعداد کم تھی ایک وقت مقصوص کے لیے حکم ہوا کہ نکاح کرو اور اس کو جب عورت کو حمل وغیرہ ٹھہر جائے تو پھر اس کو طلاق دے دو پھر ایک نئی عورت سے شادی کرو اس طریقے سے تم زیادہ شادیاں کرو ہے شادی ہوئی نکاح ہوگا اب قیدہ گواہ ہوں گے اب قیدہ جو طریقہ کرے وہ ہی لیکن وہ بعد میں چھوڑ دینا ہے اس کو چھوڑ کے ایک نئی عورت سے کرو تو یہ ایک مقصوص وقت تاکہ بعد میں روک دیا گیا منع کر دیا گیا اب قیامت تک کے لیے یہ منع ہے ٹھیک ہے پھر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حدیث تو پھر بڑی گئے نا کہ مسجد کے اندر تھوکا وہ کسی نے اس کو برا نہیں کہا اگر حدیث کو ہی لینا ہے تو حدیث تو پھر ہمیں یہ بھی ملتی ہے حدیث اور بھی اس قسم کی بہت نہیں میں آپ کو ابھی نکال کے دے سکتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں حدیث تو ملتی یہ حدیث تو آپ کو ملتی ہے گدے اور گوڑے کھانے کی بھی کیا وہ کھانا شروع کر دیں گے لیکن بعد میں روک دیا گیا حدیث آپ کو ملتی یا کھڑے ہو کے پشاب کرنے کی تو کیا آپ کھڑے ہو کے پشاب کرنا شروع کر دیں گے اصل میں ان حدیث کے اندر کئی اس قسم کے معاملات ملتے ہیں وہ کیا ہے ایک مقصوص وقت تک کے لیے تھے مقصوص ضرورت جب کوئی پیش آئی تو اس وقت کے لیے وہ معاملہ تھا بعد میں روک دیا گیا اب ہوا یہ کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ مدینہ شریف میں مجود ہیں یا مکہ شریف میں مجود ہیں تو جب مکہ میں مجود تھے تو مدینہ کے لوگ آئے ایسے یہ مدینہ کے لوگ آئے آ کے حضور کی زیارت کر رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں اور مشرف با اسلام ہو رہے ہیں دور دراز کے لوگ آ کے حضور مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو دونوں کی بات یقص ہیں آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں جن دنوں وہ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اس ٹیم جو نماز پڑھی جاری تھی جا انہوں نے دیکھا کہ حضور نے رفع دین کیا یا صحابہ کو انہوں نے دیکھا کہ رفع دین کیا تو انہوں نے واپس جا کے تبلیغ وہ ہی کی کہ دیکھو جی میں نے حضور کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے وہ تو چلے گے وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے ایک دن کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے یا دو گھنٹوں کے لیے بس وہ اتنی دیر رہے بعد میں تو چلے گے اب وہ مطلب کوئی فون کا دور تو نہیں تھا کوئی ٹیلی فون کا دور تو نہیں تھا کوئی اس قسم کا وہ تو پیدل سفر ہوتے تھے کوئی گاڑی کا سفر بھی نہیں تھا کہ منٹوں میں خبر ادھر کیوں در چلی جائے میلوں میل فاصلے ہوتے تھے اور بڑے بڑے دن لگتے تھے سفر میں پھر جا کے خبر پہنٹی تھی سمجھے گے تو اب رفعی دین کا ایک ٹاپک ہے تو اسی پر ہی میں فوکس کرتا ہوں بغیہ چیزوں کو میں سکپ کر دیتا ہوں تو وہ پھر صحابہ اکرام میں اس علاقے کے صحابہ میں وہ حدیثیں مشہور ہو گئیں حدیث میں طریقہ کر کہ ہمارے علاقے کا ہمارے گاؤں کا فلان ایک شخص فلان صحابی وہ حضور سے ملاقات کرنے گئے تھے انہوں نے آکے یہ دین ہم تک پچھایا ہے کہ حضور کو انہوں نے ایسے ایسے کرتے دیکھا ہے اب یہ دور ختم ہوتا ہے حضور علیہ السلام پردہ فرما جاتی ہیں صحابہ کا دور آتا ہے تابعین تابعہ تابعین کا دور آتا ہے بعد کے دور کے اندر جا کے امام بخاری اٹھتے ہیں اور وہ اب حدیثوں کو جمع کرتے ہیں حدیثوں کو جمع جب کرتے ہیں تو وہ پھر جا کے جن جن کے پاس حدیثیں ہوتی ہیں وہ اکٹھی کرتے ہیں کوئی بندہ راک میں بیٹھا ہے تو وہاں جاتی ہیں کوئی بندہ شام میں بیٹھا ہے تو وہاں جاتی ہیں کوئی یمن میں بیٹھا ہے تو اس کے پاس جاتی ہیں کوئی مکہ کا ہے کوئی مدینے کا ہے مطلب مختلف دنیا کے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں جہاں پر وہ صحابہ موجود تھے یا صحابہ کے سننے والے تابعین یا تباہ تابعین جو بھی تھے ان سے وہ سنتے ہیں اور وہ پھر آگے بیان کرتے ہیں فارزمپل ایک اراق کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی میں نے اپنے باپ سے یہ بات سنی گئے میرے باپ نے اپنے استاد سے سنی تھی ان کے استاد نے آگے ایک صحابی تھے ان سے سنی تھی یا ان کو یہ کام کرتے دیکھا پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے سنا تو حدیثیں اس طریقے سے وہ اس کو کہتے ہیں سند روایت فلان سے فلان فلان سے فلان فلان سے فلان یہ نبی کریم تاکہ یا صحابہ تاکہ یہ بات پہنچی ہے سمجھے تو امام بخاری چونکہ محدیث ہیں محدیث کا کام فقط ہوتا ہے جمع کرنا حدیث کو لے آنا حدیث پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ایک لگ کی بات وہ محدیث کا کام نہیں ہوتا انہوں کا کام کا صرف جمع کرنا انہوں نے جمع کی ایک جگہ پہ جمع کر دی کہ دیکھو جی میرے تک یہ حدیث پہنچی میرے ان تک حدیث پہنچی متاقی انہوں نے لکھ دی ان تک پہنچی کھڑے ہو کے پشاب کرنے کی انہوں نے لکھ دی مسجد میں اے تھوکنے کی ایک عدیث انہوں نے لکھ دی اے گدہ گوڑا کھانے کی دیث انہوں نے لکھ دی ٹھیک ہے اس طرح رفائی دین کی بھی دیث بھی ایسے اب اٹھتے ہیں امام اعظم ابونیفہ امام شافی امام مالک امام حمبل یہ احمد اکرام یہ فقہ کے امام انہوں نے کیا کیا کہ قرآن اور حدیث کو اجماع کو اور قیاس کو چار چیزوں کو ملا کر کے شریعت کے مسائل اخذ کی انہوں نے کہا کہ یہ قرآن حدیث اجماع اور قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے تو یہ ہمیں بتایا امام شافی نے امام مالک نے امام حمبل نے اور ہمارے جو امام ہیں امام اعظم ابونیفہ انہوں نے بتایا اب اس جماع کے نتیجے کے اندر کچھ ہو گیا اختلاف قرآن حدیث اجماع اور قیاس سے استمباد کرتے ہوئے بعض آئمہ کا بات کے ساتھ اختلاف ہو گیا امام شافی کہتے ہیں کہ ان چار چیزوں کو جب میں نے ملایا ہے قرآن حدیث اجماع اور قیاس تو ان چاروں سے مجھے پتا چلتا ہے کہ رفعی دین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے یہی چیز امام اعظم ابونیفہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ان چاروں چیزوں سے میں استمباد یہ کار رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے بس یہ معاملہ ہوا ہے اور کوئی بڑا رولا رہی ہے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بتا دیا تو جو اعیمہ اکرام کہتے ہیں کہ رفعی دین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے جیسے امام شافی ہیں امام ہنبل ہیں یہ دونوں رفعی دین کے ساتھ نماز پڑھنے کے قائل ہیں اور امام مالک اور امام اعظم ابونیفہ یہ ترک نائی تو امام مالک اور امام شافی کہتے ہیں کہ یہ واجب اور فرض ہے رفعی دین وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کے بغیر تمہاری نماز ہونے نہیں اور نائی امام مالک اور امام اعظم ابونیفہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے رفعی دین کے ساتھ نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہوگی نہیں دیکھ لیں یہ ہے علم کی شن یہ ہے علم کی شن انہوں ان کے آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی کوئی جگڑا نہیں کوئی فساد نہیں کچھ نہیں ہوا اور آج بارہ تیرہ سو سال کے بعد وہ ڈرامے جو ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اتنی لڑائی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اصل مسئلہ رفعی دین کا نہیں ہے اصل مسئلہ عقیدہ کا ہے عقائد بتا تیرا عقیدہ کے حکم تیرے عقیدے کے اوپر لگے گا نہ کہ رفعی دین کرنے یا نہ کرنے کیوں میں اتنی تفصیل سے اور تمام اس کے جو گوشے تھے ان کے حوالے سے میں نے گفتگو کر دی یہ اگر کوئی رہ گیا ہے تو آپ بتا دیں جی میرے سبحان اللہ ویسے مجھے اتنا نالج نہیں تھا آج مجھے نالج ملا کہ حدیث سے کس طرح لکھ گی اچھا اماموں کی بات کی میں گوگل پہ سرچ کیا مسئلہ کلیر ہوگیا آپ کو جی ہوگیا ہے ہمارے سننے دیکھنے والوں کو چلو ایک چیز تو پتا چل گئی اب اگلی چیز سوال اگلی اچھا ابھی آپ نے چار اماموں کا ذکر کیا میں نے گوگل پہ سرچ کیا بارہ امام نکلے ان کی بارہ اماموں کے نام تھے اور ایک اسی کیلئے ایک سوال ہے کہ ہمیں چاروں اماموں پہ یقین رکھنا چاہیے اور چاروں اماموں کو ماننا تھے بڑا سوال سوال بڑا سوال بہت خوب سوال میں اس کی تعریف کرتا اب میں اس کے اوپر گفتگو کرتا امام پہلے تو امام کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیں کہ امام کس کو کہتے امام کہتے پیش ہوا کو امام کہتے پیش ہوا کو جس کے پیچھے آپ چلتے ہیں ٹھیک یاد نماز کا امام بنے گا جس مسجد کے امائے اکرام ہوتے ہیں یہی اگر آپ عقیدے کے اندر کسی کو اپنا پیش افوا بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کا عقیدے کا امام ہو جائے گا جیسے میرے امام ہے امام احمد رضا خان فاضل بریل میں نے عقیدے کے اندر ان کو اپنا امام بنایا ہو ہے کہ جو ان کا عقید ہے میرا بھی وہ یقید ہے اگر میں فقہ کے اندر کسی کو امام بناؤں گا کہ فقہ کے مسائل کے اندر میرا یہ امام ہے تو میرا وہ فقہ کا امام ہو جائے گا جیسے میں نے فقہ کے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں سے میرے امام میرے والد گرمی میرے ابو جان میں سید آدھا ہوں تو میرے امام ہے اہل بیعت کے امام علی حضرت علی مولا علی رضی اللہ عنہ اگر میں بناتا ہوں خلفاء کے اندر خلفاء راشدین کے اندر کسی کو امام تو وہ میرے امام ہے امام ابو وکر صدیق رضی اللہ تو یہ ہے امام اکرام اور امام کی دیفین اور یہ والے معاملات ہیں جہاں تک تعلق ہے کہ حدیث کے اندر میں اپنا امام کسی کو بناتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرے امام ہے امام امام حدیث امام بخاری تو وہ حدیث کے اندر میرے امام تو نویت بدل جاتی ہے اگر میں تصوف کے اندر اور اس کے اندر کسی کو امام بناتا ہوں تو وہ میرے امام ہیں امام الیاس اتار قادری ہیں وہ میرے امام ہے تصوف میں نے ان سے سیکھ ہے تو یہ بدل جاتا ہے موقع محل سے اس کا معنی مفہوم بدل جائے گا جیسے یہ دیکھے ایک لفظ میں بولتا ہوں کہ بیٹھنا بیٹھنے کا لفظ میں مختلف جگہ کے اوپر بولتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی دیوار بیٹھ گئی گئے بیٹھ گئی دول اڑ رہی تھی ہوا چلی تو دول اڑ گئی وہ بیٹھ گئی اب ایک لفظ میں نے چار کے اوپر اس کا مفہوم ترجمہ الگ الگ ہو گیا دیوار کا بیٹھنا کچھ اور ہے بات کا ذہن میں بیٹھنا کچھ اور ہے گئے کا بیٹھنا کچھ اور ہے دول کا بیٹھ جانا کچھ اور ہے ترجمہ مفہوم بدل گیا نا بھئی موکہ محل بدلا ترجمہ مفہوم بدل گیا امام کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب شخصیت کا فرق آجے گا تو اس کا ترجمہ مفہوم بدل گا تو اہل بیعت کے جو بارہ امام ہے وہ اہل بیعت کے امام لوگ مانتے ہیں بعض لوگ مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں ان کی اپنی ایک ترجیح ہاتھ ہے تو اس طرح سے یہ سارا میں نے آپ کو بتا دی یہ سمجھ آگئی ہے میں یہ آپ یہ بتا دیں یہ جو سے میں نے بارہ امام کا بتایا جو میں نے گگر سے دیکھ ہے اور ان کو تسلیم کرنا اور یہ جو سے ہم نے چار کا نام لی ہے امام ہمارے لئے کیسے اے وہ فقہ امام ہے اہل بیعت کے امام لگ گئے فقہ امام لگ گئے حدیث کے امام لگ گئے تصوف کے امام لگ گئے ہر معاملے لگ لگ ہوگے اچھا ایک اور بات بتائیں جس طرح میں سنی ہوں اہل سنت سے ہوں ہم مجھے کس طرح پتا چلے گا کہ ہمارا مام کون سے اور جس طرح جب آپ کی نویت بدلے گی آپ دیکھیں ایپ ڈریور ایپ ڈریور ہی بات کر رہے ہیں میں کوئی اور بات کر رہا رہا ہوں میں اچھا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس فن میں ماہر میرا اکاؤنٹس کا کام ہے اکاؤنٹس آپ نے کس سے سیکھا تھا یہ اکاؤنٹ ایس زیادی سی بات یونیورس پی کالج سے اپنی کالج سے اور ٹھیک ہو گیا اچھا آپ دنیا کے اندر کوئی بہترین اکاؤنٹ کا بتا سکتے ہیں جو سب سے بڑا اکاؤنٹ تھا یا اس علم کا ماہر تھا نہیں اس کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے جو لوگ مان لیتے ہیں کہ مان لیتے ہیں ڈاکٹر میں نے علم ناہو علم منطق علم فلسفہ علم بلاغت علم بدی و بیان مختلف علوم اور فرمون ان کے سب کے امام بھئی علم سرف کا امام لگ گئے علم ناہو کا لگ علم منطق کا امام لگ گئے امام مطلب پیشبا جہاں سے وہ چیز نکلی ہوتی جس کے پیچھے لوگ اسی بھی امام پہ کوئی بھی امام لگا سکتے امام لگائیں گے علم حضرات وہ بھی امام اس قسم کی لگاتے اختلاف ہوتا ہے اختلاف اس حد تک نہیں جاتا کہ وہ اس کو سب شتم کرنی شروع کر دیں یا گالی گلوچ پر بات ختم ہو جی نہیں ایک علم اختلاف وہ علماء کے مبین ہوتا ہے وہ کہتے نہیں میں اس چیز کو نہیں مانتا یہ ہی میں بات کر ہوں کیونکہ میں اکسط موران تارک جنبیز برکہ سب سے زیادہ ڈاکٹر اثر رہا ہے میں سب کو سنتا ہوں اور یہاں سے پیر نصیر شاعر حمد اللہ رہ کو میں سنتا ہوں ان دونوں کو سنتا اور میرے جو سے والے صاحب ہیں ان کے پاس میرے بھائی بھی حافظ قرآن ہیں بس ان کے ساتھ کبھی رابطہ نہیں ہوا کیونکہ باہر رہا ہوں تو سٹڈی بھی باہر کی جو بھی باہر کی تو مجھے اتنا نالوج نہیں آج میں آیا نا آپ کے پاس جو سے میرے کوئیشن تھے جس طرح میں کرتا نہیں ہوں رفہ دین ہمارے کزن کچھ کرتے ہیں رفہ دین تو اس کے بار میں آج آپ نے بتا دیا کہ وہ ضروری نہیں ہے وہ کریں یا نہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس میں نہ گناہ ہے نہ سواب نہیں 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 گناہ سواب نہیں میں نے دونوں چیزیں آپ کو بتائیں ہیں کہ دیکھیں وہ بھی حدیث سے ملتی ہیں اس میں علماء اکرام آئماء اکرام کے اختلافات ہو گئی ہیں یقینی سی بات ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کرنا چاہیے تو وہ سواب سمجھ کی کر رہے ہیں وہ گناہ سمجھ کے تو نہیں کہہ رہے نا اب بات تھوڑی سی بات کوئی نکال نی چاہیے تو یہ ہے کہ کرنا نہ کرنا سواب اور سزا کے اوپر آپ نہ اس کو محمول کریں حکم شریع ایک الگ چیز ہوتی ہے پھر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے کیا خیال حکم شرع ایک آپ کو سامنے آگیا تو اس کے اوپر آپ عمل کریں گے جب آپ امام اعظم ابو نفاق کی تقلید کرتے ہیں تو بھئی پھر ان کے حکام کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا یہ تو نہیں ہے کہ امام اعظم کے چند حکام کے اوپر عمل کر لیں اور چند امام حمبل سے لے لیں یا امام شافی سے لے لیں یا امام مالک سے لے لیں ایسے تو نہیں پھر ایک امام کے مقلد ہو کے رہیں کہ ان کے جملہ مستخرج مسائل جو ہیں ان کے اوپر آپ عامل رہیں پوری زندگی اس کے اوپر گزاریں حکم بھی یہی ہے کہ دیکھیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں جیسے ہم پاکستان نہیں تو اس ملک میں جن آئمہ کے علماء جن آئمہ کے مقلدین علماء کی قصرت پائی جاتی ہے اس فقہ کے آپ حامل ہو حکم یہی ہے تاکہ آپ کو کوئی شریعت کا مسئلہ جب اُلت جائے پھر اپنے قریبی علماء سے آپ جا کے پوچھ سکیں کہ یہ مسئلہ ایک بندہ شافی ہے اب یہاں وہ شوافے میں سے کوئی اٹھ کے آ جاتا ہے یہاں پہ اور وہ خود عالم دین بھی نہیں ہے یا تو خود عالم دین ہو امام شافی کے تمام مسائل کا اس کو علم ہو تو ٹھیک ہے وہ زندگی اس کی گزر جائے گی بہترین گزرے گی لیکن وہ اس کو پتہ تو یہ ہے کہ اگر وہ حنفی ہوگا تو دیگر احناف علماء سے جا کے مسئلہ تو کوئی سکے گا کم از کم یہ مسئلہ ہے یہ بات ہوگئی نیچے کالر کافی ہیں اور کچھ آ آ کے جا رہے ہیں تو آپ بات مختصر رکھ لیں انشاءاللہ پھر میں دوبارہ میں نے آپ کو ویسے پوچھتا ہوں وہ بھی حدیثوں سے بتاتے ہیں لیکن آپ کے پاس جس طرح کسی نالج ہے نا مطلب آپ نے بکس پڑھی ہوئی ہے آم نے کورس کیا ہوئی آم نے آلم آلم کا کورس کیا ہوئی ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جس آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی لمبی زندگی کریں اور آپ ہمیں اسی طرح سکھاتے رہیں تو آپ دوسرے کالوں سے بات کریں میں نیچے بیٹھ کے آپ کو سندھ رہا ہوں جزائے اللہ حافظ اللہ حافظ بڑے کالر آئیت ہے وہ چلے گی ہیں راو نعیم صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یہاں یوٹیوب کے اوپر اگر کوئی کال کرنا چاہتے تو بھئی وٹسیپ کے اوپر مجھے میسج کر دیں تو میں لنک دے دیتا ہوں کال کرنے کا لنک وٹسیپ کے اوپر ملے گا جس کو کال کرنی ہو وہ وٹسیپ کے اوپر مجھے میسج کر دیں انشاءاللہ میں آپ جی یہ اسلیم صاحب آئے ہیں لنک چاہیے چلیں یہ لنک آگے آجیں یوٹیوب پہ آجیں جی کاشی بھئی آئے ہیں اسلام و علیکم و رحمت جی اسطاد موت رو جی کاشی بھئی کتر گیب ہو گیا بات کریں کوئی سنائیں ہمیں کوئی بات بس جب آپ کی براڈ شروع ہوئی تھی تو میں آن کر گیا تھا یوٹیوب پہ پھر نماز پڑھنے چلا گیا تھا زہر کا وٹ جا رہا تھا تو ابھی نماز پڑھ کیا ہوں تو مبارا آگیا آہ اچھا یہ جو لنک مانگتے ہیں کہ ہمیں لنک دیں رانا موم صاحب آگے جی رانا موم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہر علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شاہر جی کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ پاک سونے کا بڑا فضل میری طبیعت ٹائٹی رہتی ہے الحمدلللہ اللہ اللہ وبرکاتہ سلام آمین شاہ جی مطلب آج بڑے مرزوں کے بارے میں کوئی سکتے ہیں بلکل کوئی سکتے ہیں جی اچھا تو جیسے آپ ہمیشہ ہی کہتے ہیں اور میرا بھی ماننے کہ بڑا مرزا جو ہم جی ہے تھوڑا سا روک جی کیونکہ ہم چار پلیٹ فارم کے اوپر یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر تو یہاں پر بھی کالر آپ آئیں گے تو کاشیف ایک کالر ہم ادھر سے لیں گے ایک کالر ادھر سے لیں گے ٹھیک ہے تو بقایہ دوست وجو سے سنیں نیچے بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کر جی یا برانہ مون صاحب یوٹیوب کے اوپر آئے ہیں ان سے بات کر دیں جی جی شاہ جی میں یہ پوچھ رہا تھا جیسے میرا بھی مانر آپ بھی کہتے ہیں کہ جو بڑا مرزا یہ خنزیر ہے جی آواز آرہی میری جی خنزیر خنزیر تو کیا جو اس کے ماننے والے یا مذرک تو کیا ہم اس کو یہ جو بڑا مرزا اس کو ابوال خنزیر کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ جذبہ جنون ہے آپ ازاد ہے ہر بندہ ازاد ہے فریڈم سپیچ ہے جو کہنا چاہے وہ ازاد ہے آپ کہنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ بس میں پوچھنا تھا مجھے جاننا چاہتا تھا کیونکہ میں اس کے سارے ماننے والوں کو خنزیر ہی مانتا وہ تو کافی سارے ان کو یہ خنزیر نہیں کہا سکتے ہیں ان کو خنازیر کہیں گے اور چونکہ ان کا امام یہی بڑا خنزیر ہے تو پھر میں تو اس کو چونکہ 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 سوال اچھا یہاں بس جزا کلائی چونکہ اچھا یہاں سے کالر لے لیں کاشیف اسطان مطلب یہاں کال پر تو کوئی اچھا میں اس ایڈی سے ایڈمن ہی نہیں ہوں اوہو ایڈمن نہیں میں ایڈمن بنا دیتا ہوں آپ کو بھی چیک کریں جی اسطاد مطلب جزاک اللہ اور ہمارے ساتھ کال پر ہیں علی اسغر صاحب ہیں جی اسلام علی اسغر صاحب علی اسغر صاحب بات کیجئے اسلام علی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے سوال کرنے کے لئے لائی بانا پڑی کمنٹ کے اندر سوال کی اجازت بھی نہیں تو جس کو لنک چاہیے وہ میرے یوٹیوب ویٹس ایپ کے اوپر میسج کریں تو میں آپ لنک دے جاتا ہوں یہ ٹھیک ہے آگے ہیں ہمارے اسلام اللہ لنک مانگ رہے ہیں کون ہے بھائی آپ نام اپنا بتائیے جو لنک مانگ رہے ہیں نام بتائیے کہاں کہ آپ جی کون سے کالر آئے جی بولیں جی اسلام علیکم علیک صاحب علیک السلام کیا علیک جی سر ٹھیک ہو جی اللہ کا شکر آج اچھا شاہ صاحب میں آپ سے مہد بانا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بارے میری رانمائی فرمائے جی فرمائے یہ جو کیا نام انجینر محمد علیک صاحب ان کے میں بیانات وغیرہ سنتا ہوں کئی چیزوں پر تو میں چلو اس کی سہگری نہیں کرتا ہوں لیکن کئی چیزیں اس کے اچھی بھی جو اچھی بات ہے وہ سننا یا بیان کرنا وہ ٹھیک ہے یا بلکل بائی کٹ کرے جائے ایسے آدمیوں سے بائی کٹ کریں اچھا نہیں الحمد اللہ علماء کی بھی سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ویسے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور کئی چیزیں تو بلکل آدمی کو عام کوئی ضرورت نہیں یہ یقین مانی علی اسکر بھائی کہ میں شروع دن سہی بچپن سہی دور طالب علمی سہی مجھے نہ بڑا پڑتا بڑا مطالعہ میرا شروع دن سے رہا ہے الحمد اللہ اور میرے ادارے کے اندر سب سے زیادہ کتابیں میرے پاس ہی ہوتی تھی میرے جو کلاس فیلو یا مدرسہ فیلو ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو تو سب سے زیادہ کتابیں میرے پاس ہوتی تقریبا تین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا مطالعہ کیا لیکن وہ چیزیں میں نے مرزا جونئر جیل میں کی وہ سنی ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا تھی ہم علم لوگ ہیں سکالر ہیں تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ کے یہ کدھر کون سی باتیں کر رہی ہے جنگ جمل ہو گئی جنگ سفین ہو گئی تو یہ ہو گیا فلان کی لڑائی فلان صاحبی کی لڑائی فلان کے ساتھ ہو گئی دیکھو جی میں نے کہا یہ باتیں عوام کے اندر کرنے والی ہیں اور ضرورت کیا سوال یہ ہے سوال یہ کہ کیا والدین کی لڑائی ہو جائے تو کیا ہم وہ چونکوں پہ کھڑے آکے تقریریں کریں گی اس کو میرے والدین کی لڑائی ہو گئی کس کو تم سچا کہو گے یقینی سی بات ہے والدین کے اندر جب لڑائی ہو گی ایک ان میں سے سچا ہے ایک جھوٹ ہے تم کس کو سچا ہے اور کس کو جھوٹا کہو گے ملکل یہ بات صحابہ کرام کی جو مشاجرات تھے ان کے بارے میں سکود یہ ہے کہ بھائی چودہ سو سال ہو گئے ہیں میرے بھائی کیا علماء کو نہیں پتا تھا کتنے علماء لڑائیں ہیں کتنی لڑائیں آپ کی علماء کی بتائیں کوئی بتا دیں کمال ہو گئی ہے اور یہ لڑائیں اصل میں اس بندے یہ فتنہ پرور آدمی ہیں اس کا کام یہ مسلمانوں کو آپ میں لڑوانا یہ لڑیں وہ سکون نہیں چاہتا اب دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے یقین ما نہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بلکل اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں ننگے پاؤں نماز کے لیے جاتا تھا اب خود اس حمد کتنی عمر ہوگی میری تو اس time کبھی سنا کرتے تھے جو کہتے دیو وابی کافر شیعہ کافر فلاں کافر تو یقین جانو یہ تری پیتنی سال ہی کم ہو ہوئی گئے ہیں کہ بڑا سکون تھا ہمارے ملک کے اندر کبھی کبھی کوئی ایک بڑا اتفاق محبت پیار ایک محلے کی مسجد ہوتی یہ بڑا سکون لیکن یہ بندہ ہے اس نے سب کو دوبارہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ سارے آپس میں لڑ پڑے لڑائیاں کریں بلکل بلکل یہی بات ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتفاقی دولت دے اچھا ایک اور سر یہ اصل میں بات یہ کہ یہ تو صحابہ کرام کے یہ جو ٹاپک ڈسکس کرتا ہے ان سے سننا بھی پریز کرنا چاہیے کہ آدمی کی دل میں کوئی ایسا وہم و گمان نہ آجائے جو بید بھی میشمال ہوتے ہیں اصل میں بات سر یہ کہ یہ جو ہمارے جو وائزین ہوتے ہیں جوٹی کرامات اور اس طرح کی جو بلکل یعنی جن کا تعلق ریلوی مسلک سے نہیں ہوتا یہ جو سارا سار غلط ہوتی ہے دیکھیں گلتیاں ہیں گلتی جو ہے نا گلتی تو ہے یہ وائزین اصل میں ہوتے یہ کون ہے پہلے تو یہ بھی سمجھ لینا وائزین یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کا جو نصاب ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آٹھ سال کا ہوتا ہے تقریبا اب اس کے اندر بھائی بہت زیادہ بہت محنت ہوتی ہے خالہ جی کا کار نہیں ہے عالم بند بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے اس میں گردانیں یاد کرنی پڑتی ہیں اس میں گریمر کو سمجھنا پڑتا ہے اس میں بڑے بڑے علوم اور فنون کے اوپر مہارتہ اصل کرنی پڑتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب درجہ اولہ ہوتا ہے نا یعنی نینے داخلے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی سمجھ لو پائنسو لڑکا آگئے داخلہ پائنسو بچہ آگئے اب معاملہ یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے جو دورہ صرف کیا تھا نا وہ کیا تھا جامعہ نظامیہ کے اندر علامہ خادم سہر ازوی اس تیمہ ان کی ٹانگیں وغیرہ ٹھیک تھیں تو کلاس لگی تقریباً کچھ سات سو رونڈ بورڈ اتنا تھا اتنی بڑی کلاس لگ گی نا ملک کے طلور سے طلب آئے نا علامہ خادم تھا ریزوی کا سٹائل اپنا یہ پڑھانے کا انہوں نے وہ کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے وہ بندوں کو انساء آ دیا نا کہ جو پڑھنے والے ہیں جو قیدہ یار اس کا شور آ رہے آجی ڈسٹورشن کر رہا ہے کون اچھا تو انہوں نے نا جناب ایک مہینے بعد کلاس پتہ نہیں ڈیڑھ سو کے اوپر آگئی تھی ہاں تو سال کے آخر تک تو شاید تریس تیس پہ انتیس بچے تھے سال کا آخر جب ہوا نا تیس پہ انتیس ہی تھے پھر مجھے فگر یاد تو نہیں اتنی بس رہ گئے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بچے باغتے ہیں نا گردانے یاد کرنے سے یا سبق یاد کرنے سے باغ جاتے ہیں وہ ان کا رستہ پھر آگے ہوتا ہے کہ اب کریں کیا کیونکہ ہوتے یہ مولوی گرانے کے ہوتی ہیں کہ اببہ بھی مولوی تھا تو ان کو اور تو کچھ ہاتا نہیں ہے کچھ کاروبار تو ہوتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اب تقریر کے اندر تبازمائی کرتے ہیں مقرر بنو بھئی یا نات خان بنو کیونکہ وہ عالم بننا تو خالدی کا کار نہیں تھا وہ دوڑ جاتی ہیں وہ ایک شیر بھی یہ ہے کہ ہمارے علمِ سرف کے اندر ایک گردان ہے مدہ یا مددو یہ گردان بڑی مشکل ہے تو وہ شیر ہے سرائیکی کے اندر مدہ یا مددو دے نٹھے دے حلویاں دے ڈٹھے کہ وہ وہاں سے باغتی ہیں اور بعض میں مولوی بن جاتی ہیں اب وہ یا تو جا کے بچہ بھی آتا ہے یہ پہلا دن ہوتا ہے اس کا مدرسے میں آئے ہوئے وہ ٹوپی رکھ لیتا ہے وہ اپنے گاؤں میں جب جاتا ہے تو گاؤں والے سارے بابے بزرگ اس کو مولوی صاحب مولوی صاحب کہنا شروع کر دیتی ہیں اسی ٹائم حضرت صاحب مولوی صاحب حافظ صاحب حالانکہ اس نے ابھی ایک آیت بھی نہیں یاد کی ہوتی لیکن اس کو حافظ صاحب کہنا شروع کر دیتی ہیں اب وہ اپنے علاقے کے اندر حافظ صاحب مولوی صاحب اور حضرت صاحب مشہور ہو جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ چند دن کے بعد وہ بچہ مدرسہ چھوڑ دیتی ہیں اب قوم کی زبان کے اوپر وہ چیز رٹی ہوتی ہے حافظ صاحب حضرت صاحب مولوی صاحب اب وہ اپنی اس چیز کو اس ساخ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ اب کرنا پڑ لیں وہ طبقہ پھر نکلتا ہے یا تقریر کی طرف یا نات کی طرف یا پیریت کی طرف ہاں تو وہ یا پیر بن جاتے ہیں کوئی آسانہ کھول کے بیٹھ جائیں گے یا مطلب وہ مقرر بن جاتے ہیں شولہ بیان قسم کی تقریریں وہ سیکھ لیتے ہیں کچھ یا وہ نات خان بن جاتے ہیں نات خانی میں درہ پیسہ وغیرہ کافی مل جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے روٹی روزی کو کوئی صافتاب تو لگانے ہیں جو اللہ کا نظام ایک بس ان کو کسی ذریعے سے وہ رزق ان تک پچھاتے ہیں اللہ پاک رزق کا مال کو مختار تو اللہ پاک یہ نا تو وہ پھر کسی نہ کسی ذریعے سے ان کو رزق وہ پچھاتے ہیں تو عمومی طور پہ یہ نات خان یا پیر لوگ یا مقرر لوگ عالم نہیں ہوتے یاد رکھیں عالم نہیں ہوتے وہ رٹی رٹائی کچھ بارہ تقریریں چونہ تقریریں کتابیں ملتی ہیں وہ رٹ رٹا کے کوئی ادھر ادھر سے سنو سنا کے وہ کوئی واقعہ کوئی کہانی بنا کے پیش کر دیتی ہیں تو اس وجہ سے یہ جو مولوی طبقہ قادیانی عمومی طور پہ مولویوں کی کوئی تقریریں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مولوی نے یہ بات کہی ہے بہت دیکھو ڈاکٹر اسرار نے یہ بات کہی ہوئی ہے یا فلان نے کہی ہوئی ہے وہ بھئی کوئی مولوی ہمارے لئے لئے کوئی حجت تو نہیں ہے کہ مولوی کوئی بات کہہ دے تو کیا وہ سچی صاحب ہو جائے گی کہ وہ سچ ہو گئے اب ڈاکٹر اسرار کی بات کرے ڈاکٹر اسرار صاحب جو تھے وہ عالم دین تو نہیں تھے وہ تو مطلب سیلف سٹڈی تھی اس بندے کی وہ ایک دنیا دار آدمی تھے اور انہوں نے داڑی رکھ لی اور توپی سر پر رہ لی اور انہوں نے ایک اکیڈمی منا لی تھی لہور کے اندر تو اس میں وہ درس دیتے تھے بس ان کی سیلف سٹڈی تھی عالم دین نہیں تھے وہ یہی کام مدودی کے ساتھ بھی یہ اب مدودی عالم دین تو نہیں تھا وہ اس کی سیلف سٹڈی تھی داری رکھی ہوئی تھی اس نے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لوگ پھر مشہور کر دیتے ہیں عالم فاضل یہ وہ تو مرطہ جونئر جیلمی بھی یہ یہ وہ عالم دین تو نہیں ہے وہ عام سا ایک داری رکھی ہے اس نے پگ باندھی ہوئی ہے بس تو مولوی کوئی حجت نہیں ہوتا اسلام اللہ صاحب آئے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاد محترم کیا میری آواز آپ تک ٹھیک پہنچ رہی ہے جی ٹھیک پہنچ رہی ہے یہ مانچسٹر سے راجہ جمروز صاحب کو میں لنک دے رہا ہوں آ جائیں جی ویٹس ایپ کے اوپر میسیج ہے آج جی آج جی بات کریں آپ جی یہ میں نے وہ چینج کی ہے ہینٹری تو اس لیے مجھے شک تھا کہ آواز شاید نا ٹھیک پہنچ رہی ہے آپ بات جاری رکھیں ہم میں سنو رہا ہوں جب گفتگو آگے بڑھے گی نا تو پھر مزید پتہ چلے گا جیسے ابھی آپ نے بتایا بلکل میرے ساتھ بھی بچکن میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ والدین ادھر سے نا جوتی اٹھا لیتے تھے مسجد میں بھیجتے تھے اور مسجد سے ہم باہر نکلتے تھے صرف قرآن پاک حاصل پڑھنے کے لیے بھی نا مطلب اقتراتے تھے تاب بھی وہ پہلے نورانی قیدہ کہتے تھے اس کو نورانی قیدہ وہ سال لگا تھا یاد کرنے میں ان چیزوں کو سمجھنے میں آر بھی تو بہت عرصہ لگ گیا تھا صرف قرآن پاک پڑھنا سیکھنے کے لیے نا تو وہ بھی چھڑی سے ستادوں نے سکھلایا تھا اور بادقسمت یہ کہ یہ بھی ہوئی کہ وہ مطلب بعد میں پتا چلا جب وہ یہاں سے مسجد سے فارغ ہو گئے ستاد صاحب تب وہ پتا چلا کہ یہ وہ دوسری قوم کے تھے کادیانی تھے وہ اچھا وہ کادیانی ہونے کی وجہ سے پتا چلا کہ یہ چھپا ہوا تھا یہ مطلب پردے میں تو محلے دار جیسے کرتے ہیں کہ مسجد بدنام نہ ہو تو وہ محلے داروں نے اسی طرح سے کہا کہ بس ایک دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس ہمان لو اور چلے جاؤ وہ چھوڑ دیا اس کو تو یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے اندر ہی تو اس سے میں نے قرآن پاک سے مطلب کہ کہ استاد جو تھا نا وہ کادیانی تھا اس سے سکھا تھا قرآن پاک بعد میں پھر دوسرے استاد سے کافی بہتر ہو گیا پڑھنا تو پتا چلا کہ یہ تو وہ تھا پھر میں نے دلچسپی پیدا ہوئی کہ کادیانی حضرات جو ہیں یہ کیا کرتے کیا ہے تو آستہ آستہ پھر ہم بڑے ہوتے گئے تو وہ جب جوانی کے قریب پہنچے یعنی اٹھارہ اننی سال عمر ہوئی اٹھارہ سال نہیں سولہ یا ستارہ سال عمر تھی میری تو وہ میں ایک نا ہور کو پسند کرنے لگ گیا وہ ہوریں بھی کہا کرتے تھے نا یعنی وہ کادیانی تھی لجنا میں اس کو بڑا اچھا سمجھتا تھا بڑی میٹھی باتیں کرتی تھی وہ بھی وہ مجھ سے جو ہے نا آگے بڑھنا چاہتا یعنی کہ میرے ہر ساتھ نہیں ہر کسی کے ساتھ ہی وہ بڑا جو ہے نا آگے آگے میں نے پرپوزل گھر میں رکھ دی تھی کہ میں جب بھی شادی میری کرنی ہوگی تو ہور سے کرنی ہے وہ واقعی ہور ہے کادیانی ہور ہے کیونکہ میں نے بغیر پردے کے بھی دیکھا کان جی بلکل بلکل کہ ہور کو میں نے بغیر پردے کے دیکھ لیا ہے تو مجھے سمجھایا بھی کہ میں نے کہا ہم سب سے ریچ آدمی ہیں ہمارے پاس اپنا بڑا کاروبار سارا کچھ وہ تو بڑی عسانی سے ہمیں رشتہ تے دیں گے تو وہ بار بار سمجھاتے رہے وہ اردگرد کے لوگ مجھے آخر میں پھر میرے جو اببو کے بھائی تھے نا تایا جان جو تھے انہوں نے پھر مجھے سمجھایا سمجھایا سمجھا دوسرے آدمی رہے تھے بات دوسرے آدمی سے کر رہے تھے لیکن میری سمجھ میں بات آگئی میرے تایا جان جو تھے انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے کہا کہ یہ کسی بھی ہور سے شادی کرنا ایسے ہی ہے جیسے نلکہ گلی میں لگا دیا اپنے گھر کے نا دہلیز کے اندر نہیں لگایا دہلیز سے بار نلکہ لگا دیا لفظ ہور کے ساتھ قادیانی ہور لگائیں گے قادیانی ہور قادیانی ہور وہی کہ ان سے شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نلکہ گلی میں لگ گیا یعنی کہ دیوار کے اندر نہیں لگا باہر لگا تم بھی پانی بھر سکتے تمہارے دروازے کے آگے ہیں نلکہ باہر تو باہر وہ گلی میں آتا جاتا جو آدمی ہے وہ بھی پانی بھر لے گا وہ تب مجھے سمجھ میں آیا تو وہ ملازم ایک تھا ہمارا اس نے سمجھایا کہ یہ تمہارے ساتھ تو ایسے معاملات میں جو جنسی معاملات ہیں اس میں تلق رکھے گی یا باہر والے لوگوں کے ساتھ تلق رکھے گی مطلب نلکہ جو ہے نا خود بھی پانی پر گلی میں آتا جاتا وہ بھی چار پمپ گیڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا پھر میری سمجھ میں آیا پھر میں نے نہ انکار کیا اس چیز کے اوپر مجھے جا کر کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس بات سے میں پھر پیچھے لوٹ آیا تھا کہ یہ نلکہ گلی میں لگانا جو ہے نا وہ ہمارے مذہب کے اندر تو ویسے ہی جائز نہیں تو پھر میں واپس نہ لوٹا تھا یہ میرے ساتھ اس طرح سے مطلب غبتہ پتا چلا کہ یہ کتنے جو ہے نا غلیز لوگ ہوتے ہیں آستہ آستہ پتا چلتا گیا پھر وہ جنت دوزخ کا مسئلہ چلا وہ میں خود جا کر وزٹ کیا پتا چلا کہ یہ بیشتی مقبرے کو نا وہ جنت اور دوزخ کہتے ہیں وہاں پیڑ پودے اچھے لگے ہوئے ہیں اور جو دوسری عام قبرستان ہے جہنم جس کو کہتے ہیں یعنی ان کے دو قبرستان ہے نا وہ جہنمی قبرستان جو ہے اس میں پیڑ پودے نہیں لگائے ہوئے تھے اتنا ہی فرق تھا درمیان میں ایک چھوٹی اسی دیوار تھی تو یہ چیز میں نا خود سٹڈی کی ہوئی تھی آجا ساتھ محترم بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا اللہ پاک آپ کو عجر عظیم اطاف فرمائے آمین یہاں پر یوٹیوب پر ایک نئے کالر ہے جے خان یوکے صاحب جی جناب جی محترم اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا پروگرام سلتا رہتا ہوں برا خوش توتا ہوں برا آپ کو سکھنے کو ملتا ہے اچھا جی بہت خوب پر ایک دو بار کوشت کی آپ سے بات کار سکھو لے راپ شاہد بہت مصروف سے بھاتنا ہو سکی تو آج بہت پروگرام شروع سے سو رہا ہوں آج بہت پانچ چه منت میں میں نے تیوی کو تیوی کو ایک صاحب پوچھ رہے سے کہ مردہ صاحب کی جنہیں حالت کیا سی ہے ایک بھائی نوہ آپ سے پوچھا تھا تو اگر جواب دے اگر آپ جاندے دے میں بلکل بلکل کر دوں بلکل بلکل کریں بلکل بلکل کریں بلکل بلکل مفروج تے مفروج وہ چلتا پھرتا ایک اسپتاق تے کمہ بیش ان کو سو ڈیر سو بیماریاں تھی ان میں سے چند ایک ایسی بھی تھی جو اگریزی بے کہتے ہیں ڈیسیبل ہونا ڈیسیبل کر دینا ڈیسیبل یا مذہور ہو دو میں وہ مذہور تھی تو پھر ایک مذہور ہے ڈیسیبل ہے وہ اتنے بڑا دینی فریضہ کیسے ادار کر سکتا ہے دینی فریضہ جو کچھ وہ اپنے آپ کو بنائی پھر 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 ہماری زبان پھر وہ لفظ نہیں آتا پھر بھی کہہ دیتا ہوں نبی تھے یا شریعتی تھے یا بروضی تھے تو وہ بلکل قابل نہ تھے میں جہاں رہتا ہوں میں چسی میں میرے گھر کے قریبی انہاں کا جیانیوں کی ایک مسئل ہے کیا سار میری واد پہنچ رہی ہے آپ بلکل آواز پہنچ رہی ہے بات کرتے رہے جی میرے گھر کے قریب ایک مسئل ہے وہاں پر جاتا رہا تو گاہ اب گاہ ان سے باب شاپ کے لیے یا ڈیبیٹ کے لیے تو میرے اندر کا آدمی یا جو خان وہی ہے کہتا اللہ کرے میری بات محفر ہو جائے کوئی میرے دہرے میں آ جائے دارہ میں سٹائی کے دارہ میں کیکٹ کے دارہ میں خواب کے دارہ میں تو میں جاتا ہوں میرے دونار سے وہ ٹائیوان ہاں ٹیمپیناس اس کام کے لیے تو کیسے انہوں نے پر ہیے کتابیں یہ کیا وہ کیا بات ہوئی ہے آپ کی وہ بڑے سکاچ میں پاس چکے ہیں کچھ جبتے ہیں کچھ کو پتا ہے نہیں کہ کتابوں میں لکھا کیا پھر ان کی مجھوڑی ہو دیا اگر کٹ کو چھوڑ دیا ان کو برادی سے گاؤں سے لاکھا سے یعنی اسے ہمارے کار لیا جائے گا حتیٰ کہ بیوی بچے برا جائے انہوں نے اڑکے اچھا جس کو لنک چاہیے ہو یوٹیوب پہ بات کرنے کا تو وہ ہمارے وٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں وہ نیچے کچھ دوست کہہ رہے ہیں جی لنک دے دیں لنک ہم اوپن نہیں آج کل کر رہے ہیں تو جس کو لنک چاہیے ہو وہ میرے وٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں اپنا نام وغیرہ بتائیے تو اس کے بعد میں پھر آپ کو لنک دے دیتا ہوں جی آپ خان صاحب آپ بات جاری رکھیں یہ بات کمپلیٹ ہوگی یہ میں کسی اور کالر کو لے لوں آپ نے کان کے ساتھ بزرگ ہیں وہ کان کے ساتھ لگائی ہے چلیں مائکن کا میوٹ ہے تو یہ ہمارے خان صاحب بزرگ تھے جو بات کر رہے تھے آپ کا مائک میوٹ ہے خان صاحب ایسے وہ نیچے دیکھیں گے نا وہ مائک میوٹ ہو گئے آپ کا آپ ٹھیک ہو گیا جی جی تھا تو پچھلے ہفتے میں نے کادیانیو کے پرگرام پر جسا لیا ختم ایلنبوت کا تو انہیں ایک تھا میں سلطہ رہا تھا پاکستان سے آپو یا شبت دین ہو انہیں کہتے ہیں ایک ٹاندو والا نام پتہ نہیں اس کا کیا دلے کنے ایک ٹاندو والا وہ کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس وہ ایسی حدیث نہیں ہے آئیٹ نہیں ہے نہ قرآن میں نہ کسی کتاب میں اسلامی کتاب میں تو میں اس کا پرگرام سوڑا تھا میں نے چاندک ایک حیوار جو ٹھیک گائن کی گا تو کہاں میرے پاس نائنٹی نائن قرآن کی اجاتر جو اس دس حدیث ہے اب بھی شو کرتا ہو کہتے کرو تو پھر میں نے وہ جو عجت و عداء حرفات کے نادال میں رسول پادل خطبہ دیا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ میں نے تمہارے لیے آراز دین اسلام مکمل کر دیا اور تمہارے لیے تمہارے لیے بہترین دین اسلام منتخاب کیا اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ بات ختم ہو گیا اب مکمل ہو گیا سب کچھ مائک میوٹ ہو گیا ہے آپ کا خان سب پھر خان سب آپ کا مائک پھر میوٹ ہو گیا ہے پھر ہو جاتا ہے اللہ جانے کیا پھر بہترین 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 سمین یا شکین یا ناظرین تو پھر کبھی انشاءالہ ملکات جب نیاب ملکات محبکہ لگا مجلق پہ جنا میں انشاءالہ عزی دیا کرتا ہوں جزاک بہترین بہترین شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ یہ ہمارے بزرگو بھی شخصیت یوکے سے بات کر رہے تھے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ ٹک ٹاک کی طرف ہم واپس آتی ہیں جی کوئی کالر ہے کوئی بات کرنے کے لیے کاشیب بھئی جی اسلام علیکم جی اچھا میرے تو کوئسٹن ہے ایک براؤڈ پہ گیا تھا انہوں نے کہا تھا نعوذ باللہ صفی اللہ میرے موہ میں خاک انہوں نے کہا تھا حضرت ابو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ یہ جو سے ہمارے چار خریف ہیں یہ کہتے ہیں یہ حدیث اور قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے یہ خلفہ نہیں ہے تو مجھے اس کے بارے میں نالج نہیں تھا نہ میں ان کی براؤڈ پہ بیٹھا ہوں صرف ان کا میں نے لنک پڑھا اور ان کی ایک دو بکواسے سنی اول میں آؤٹ ہو گیا تو آپ اس کے بارے میں رہنم بھائی فرما سکتے ہیں بات یہ ہے کہ یا تو آپ کو ادھر جانا نہیں چاہیے تھا جب آپ کے پاس علم نہیں نالج نہیں تو آپ کیا لینے گے آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا اگر آپ چلے ہی گئے ہیں تو پھر ان سے وہ ریفرنس بھی لیں ٹھیک ہے میں سوائپی کر رہا تھا میں سوائپ کر رہا تھا جس طرح آیت پھر کے دیکھا کیونکہ میں ان سے ریفرنس مانگنے کا قائد نہیں تھا تو کیونکہ میرے پاس نالج نہیں تھا اٹھا ہی ہو جاتی مسئلہ میں ارزو کرتا ہوں میں ارزو کرتا ہوں تو جب آپ کے پاس علم نہ ہو کسی چیز کا تو پھر ایسی برادوں کے اوپر کیونکہ بہت سے ایتھی اسٹ دیر یہ ہندوز اسلام کا لعبادہ اوڑ کے وہ برادیں ٹک ٹا کے اوپر کر رہے ہیں اصل میں جب ان لوگوں نے کوئی گساخی کرنی ہوتی ہے یا مطلب اسلام کی کوئی حتھک کرنی ہوتی ہے تو یہ پھر لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ہم رافضی ہیں شیعہ ہیں یا یہ باور کروائیں گے جی ہم قادیانی ہیں یا یہ باور کروائیں گے جی ہم مرزا جونئر جیلمی کے سٹوڈنٹ ہیں حالانکہ پسے پردہ وہ ایتھییسٹ ہوتی ہیں یا ہندوز ہیں بہت زیادہ ہندوز کی تعداد تو ایسی برادوں سے گریز کیا جائے کیونکہ یہ لوگ کسی چیز کو مانتی نہیں تو وہ پھر اترازات اترازات کرنے نہیں ان کے ہر اتراز کا جواب تو ہم نہیں ایسے مو اٹھا کے دینے شروع کرنے جب ہم تمہیں جانتے ہیں تم ہو کون تم اپنی پہلے بتاؤ تو سہی نا تم کیا ہو تو وہ بھی پھر جب کوئی جب تمہاری کوئی کلیریفکیشن ہو جائے تو اس کے بعد تم کوئی اتراز کرو تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ وہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو اگر ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہوگا ضرور جواب دیں گے ہم اس کے اوپر گفت بھی کریں گے جب ہمارے موضوع کے مطابق نہیں یہ ایک چیز اور تمہاری بھی کوئی کلیریفکیشن نہیں تو پھر ہم ہر سوال کا جواب کیوں دیں ٹھیک ہے نا میرے بھائی اچھا دوسرا سوال یہ تھا میں نے ایک بیٹا کی بیعت کی تو بعد میں ان کا یہ پتا چلا حالانہ کہ میرے سارے گھر والے اور میری فیملی میمار کو پیر مانتے ہیں بیعت بھی کی ہوئی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جون سا پیر وہ ہماری رہنمائی کرے جون سا غلط تو اس سے وہ کنارہ کشی کرے تو اگر جس سے میں نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے تو ان سے اگر میں دور ہونا چاہوں تو یہ possible ہے یا نہیں ہے کیونکہ میں نے ایک نساز سنی نیوزری رکھوں اور دوسرے میرے گھر والے ان سے مشروع کرتے ہیں تو یہ کریں وہ کریں حالان ہے ہمارا یقین ہے ایمان ہے تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سی رہنمائی کرتے ہیں میں ارز کرتا ہوں یہ ساد سا بائیں ہیں ڈی وائس is نوٹ کنیکٹیڈ آرہ ہے بھئی آپ کریں ٹھیک ہے کال کٹی دوبارہ آپ مائک اور کیمرے کو allow کریں تو پھر آپ جوائن کر پائیں گے اچھا تو پیر پیر اصل میں یہ تو ایک فارسی کا غالبن لفظ ہے جو old man ہوتے اس کو کہتے پیر اصل میں یہ لفظ بولا جاتا ہے مرشد کے لئے یعنی رشد و ہدایت دینے والا تو مرشد کو لوگوں نے پیر کہنا شروع کر دیا اچھا تو جو رشد و ہدایت جس سے ہو ہی نہیں رہی تو آپ مرشد نہیں بقول آپ کے جو میرا مرشد ہے جو پیر ہے وہ جاہل ہے اس کے پاس علم نہیں ہے تو مرشد ہی نہیں تو پھر آپ کی بیعت بھی نہیں ہوئی بیعت ہوئی نہیں پہلے دن سے نہیں ہوئی تو بیعت کے لئے ضروری ہے وہ پانچ چیزیں اللہ فاضل بریلی نے بتائی ہیں وہ شرائط پائی جائیں تو پھر بیعت ہوتی ہے چار شرائط تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ عالم دین ہو نا عالم دین ہو ٹھیک ہے تو نہیں تو وہ بیعت ہی نہیں کسی عالم دین کو آپ اپنا مرشد بنائیے جو آپ کی رشت و ہدایت کر سکے جو بروقت آپ کی رہنمائی کر سکے اس کو بنائیے آپ جی تو میرے گھر والے نا یقین رکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں کیونکہ وہ گدی نشین ہیں پیچھے وہ پھارے گدی نشین نہیں ہوتے ہیں میں نے عرض کیا یہ عمومی جاہل عمومی جاہل پتہ ہی کچھ نہیں کچھ نہیں وہ بچارے نا بس صرف ایک دکان داری کا سابطہ لگایا ہو اور کچھ بھی نہیں یہ آج کل کی جو مجودہ پیری مرید دی ہے نا مجموعی طور پر کوئی شاید سو میں سے کوئی ایک کچھ بھی نہیں اس قابل نہیں بس وہ پتہ نہیں اللہ کی کرنی ہوئی کہ اس کے پیچھے قوم نے چلنا شروع کر دیا لیکن عمومی یہ دیکھنے میں ہے کہ یہ وچارے فارغی ہوتے اچھا اگر ہم چار شرائط بتا دیں جو سے یہ مرشد کیلئے چار شرائط میں گوگل پر ابھی سرچ کال تو مل جاتی ہے وہ کوئی اتنی مشکل کیونکہ میں اپنی والدہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کون سب آپ کا پیر ہو ان کے پاس یہ چار شرائط تو پیر اگر ان کے خلاف بھی بولا یہ تو گناہ نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے یہ مرتب ہو گیا یا اس نے اپنا عقیدہ چینج کر لیا یا یہ وہ کہتے نہ وہابی ہوگیا یا کچھ بھی وہ کہہ دیتے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خلاف یہ کچھ ایسا ایکشن نہیں جائے کیونکہ میں آؤٹ آف کلٹری رہتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو جو بھی بات کروں مرشد کی چار شرائط کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتی انہیں شرامتین درجز مسائل میں کہ زید کے زمانہ بالگی میں ایک پیر نے اسے مرید کر لیا دران حال کہ وہ پیر عامل شریعت نہ تھا اور نہ زید یہ آول سوال وہ اس کا جواب مفتی صاحب دے رہے ہیں پیر کے لیے چار شرائط ضروری ہیں صحیح العقیدہ سنی ہونا کوئی بد مذہب پیر نہیں ہو سکتا شریعت کا پبند ہونا کوئی فاسق فاجر پیر نہیں ہو سکتا عالم ہونا سلسلہ کا متصل ہونا ان چار شرطوں میں سے ایک بھی شرط کسی نہیں سائل جن دو شخصوں سے مرید ہوا وہ دونوں فاسق ہیں تو اس پر واجب ہے کہ بیعت فسق کر دے اور کسی سال نیک پبند شریعت جامع شرائط پیر سے مرید ہو پیر کی تظیم لازم ہے اور فاسق کی تظیم حرام اور اس سے دور رہنا واجب شامی وغیرہ میں ہے ان کے اوپر واجب ہے کہ ان کی احانت کریں حدیث کے انہوں نے حدیث بھی ایک بتائی ہے اور یہ تفصیلی فتوہ مجود ہے اور پھر انہوں نے وہ فتوہ شرع بخاری جلد دوم صفحہ دو سو اٹھ سٹھ انسٹھ مطبوع دائرہ تالبرقات گوسی زلہ مو بھارت اور مولانا محمد مبین رزوی مصباحی صاحب کا یہ کوئی فتوہ ہے مطلب مجھے اتنا کے نولہ یہ ہے کہ وہ عالم نہیں باقی میں کسی بات پر اوبجیکشن نہیں لگا سکتا تو احمد نہیں لگا سکتا مجھے اتنا پتہ ہے وہ عالم نہیں ہیں کیونکہ عالم کے لیے تو وہ کسی عالم دین کو آپ اپنا شیخ کیونکہ گھر والوں کو سمجھانے کیلئے دلیل ہونی چاہیے دلیل سے ثابت کیا یہی ثابت ان سے کہیں اپنے گھر والوں کو کہیں جو آپ کے پیر صاحب ہے ان سے جا کے نماز کے واجبات پوچھئے کون کون سے نماز کے واجبات نماز پڑھ اگر آپ کو وہ بتا گئے ن تو ٹھیک اب وہ بندہ ٹھیک نماز کے بات ہو سکتا ہے وہ میری ویڈیو پیر صاحب یہ بھی سن رہے ہو تو وہ کہیں سے یاد کر لیں تو جب وہ یہ بتا دیں تو پھر اگلا سوال داگ دیجئے کہ نماز کی سنتے کون سی سنتے بتا کے ہٹیں تو فرائض پوچھ لیجئے نماز کے فرض کون کون سے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ دیکھیں نماز کے فرائض میں سے اگر کوئی چیز چھٹ جائے تو نماز ہوتی نہیں نماز باطل ہو جاتی ہے نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی چیز چھٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس کا تدارو کرنے کے لیے سجدہ صحف کرنا پڑے گا نماز کی سنن میں سے اگر کوئی چیز چھٹ جائے تو نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا نماز برقرار رہتی ہے اب ایک جس کو پیر آپ نے بنایا وہ اس کو فرق ہی نہیں پتا وہ جماعت کروارہ تھا اور کوئی سنت چھٹ گئی تو اس نے جناب سجدہ صحف کرا دیا تو بتائیے حالانکہ اس پاگل کو اتنے نہیں پتا جاہل کو اتنے نہیں پتا کہ سنت کے چھوٹنے سے سجدہ صحف واجب نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا نماز کے اگر کوئی نماز کا فرد چھٹ گیا اور اس نے سجدہ صحف کر دیا تو اس جاہل کو اتنے نہیں پتا کہ فرد کے چھٹنے سے نماز ہوتی نہیں باطل ہوتی اب اس کو باطل اور فاسد کا علم نہیں ہے باطل اور فاسد کے اندر فرق یہ تو بتائیے ایسے بندے کو آپ اپنا مرشد بنائیں گے اچھا ایک اور کریکشن کر دیں یہاں پہ تقریبا بہت سارے لوگ سننے والے ہیں تو کئی لوگوں کو فرائز اور سنت جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ وہ سجدہ کرنا چاہیے سجدہ صاف سجدہ صاف ہی کہتے ہیں اگر آپ وہ بتا دیں تو آپ کی مہربانی اللہ پاک آپ کو بہت عجر دے تھوڑا یہ پانچ منٹ لگیں گے یہاں پہ کئی سننے والوں کو اتنا نالج مجھے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں چلو میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے اتنا نالج نہیں ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں نماز کے فرائز کے اندر یہ ہے کہ پہلے تو آتی ہے نماز کی شرائط ہوں نماز کی شرائط کے اندر آتا ہے کہ تحارت ہو ستر اور تو اس کا ہونا چاہیے استقبال قبلہ ہو وقت ہو نیت ہو اور تقبیر تحریم یہ نماز کی شرائط کے اندر یہ چھ شرطیں اگر پائی جائیں گی تو نماز شروع ہوگی اگر یہ چھ شرطیں پوری نہیں پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے پھر تحارت ہے تو اس کے اپنے مسائل ہیں استقبال کی بلا کے اپنے مسائل ہیں یہ سواری چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ کچھ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں اب میں تھوڑی تھوڑی گفتگو کر دیتا ہوں تحارت جو ایک بدن کی دوری ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو نجاست ہے یہ بدن کے اوپر کپڑے کے اوپر یا اس جگہ کے اوپر کتنی مقدار میں لگی ہوگی تو بچت ہے کتنی مقدار میں نہیں ہوگی تو بچت نہیں ہے اس کا پھر فقہ حنفی کے اندر ہم ایک قائدہ ملتا ہے کہ یہ جو مقدار ہے نا یہ ایک درم کی مقدار بنت ہے یہ گول دیرہ یعنی یہ ہتھے لی یہ دیکھیں نا یہ تو یہ ایک درم کی مقدار جو ہے نا اس سے یہ تھوڑی سی گفتگو کر اس اکبال کی طرح مو کر اب اس کے اندر اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ نوے کا زاویہ بنتا ہے نا یہ دیکھیں اور یہ نوے کا زاویہ ہے نا وائی اور یہ اسی کا زاویہ ہو جائے گا ایک سو اسی کا ایسی یہ نا ہوئی ایسی یہ نوے کا یہ لٹا دیں گے تو ایک سو سی کا زاویہ بن جائے گا ایسی یہ دیکھیں تو اس کا درمیان بنتا ہے پنت آلیس پنت آلیس ڈگری ایسی یہ تو یہ قیدہ کلیا ہے کہ قبلے 45 ڈگری ادھر اور 45 ادھر اندر اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی ہو جائے گی اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس اقبال کو بلا تھوڑا صاحب اس کا مسئلہ اگر ادھر ہو گیا نا انہیں انہوں ڈانٹنا شروع کر دی تیری نماز ہی ہو تیری نماز ہی مسئلہ جو ابتدائی چیز ہیں ان کے تجھے علم نہیں تھا اب باتیں کار رہے تو اب استقبالے کی بلا ہو گیا ستر ستر کی نہیں بات ستر یہ کہ تمہارا اب ڈکاو آؤ چاہیے بدن وہ کتنے اس کی مقدار اب یہ ہے کہ مرد کو جو اجازت ہے وہ ہے کہ گٹنوں کے سے لے کر کے ناف تک یہ فرض ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے اور جو واجب ہے ستر وہ ہے جناب کہ یہ جو ہڈی ہے یہ دو ہڈی یہ نظر نہیں آنی چاہیے یہ کف جو ہے یہ چڑھا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور نیچے سے ٹکھنے ننگے ہونے چاہیے تو اس کے اندر اندر جو ہے یہ اس کے اوپر واجب ہے پھر ستر کے حوالے سے اور بھی آج کل سردیاں بھی ہیں مو ایسے حکم یہ کہ چادر اس کے نیچے نیچے کرو مو ننگا ہونا چاہیے ہاتھ جو ہے چادر سے باہر نکال کے ایسے باندھ سمجھ کہ چادر وغیرہ اگر چادر دور پڑی چادر ایسے لٹکا لے نہیں دونوں اس کے پلو لٹکا لے یہ بھی مکرو ہے یہ بٹن کھلے ہوئے ہوں یہ مکرو ہے یہ ستر کے مطلق کون کون سے مسائل ہے یہ ٹوپی میں بلکل آگے کر کر ایسے سجدہ کروں تو یہ ہڈی زمین کے اوپر لگے گی نہیں تو سجدہ ہون ہی نہیں یہ امامہ اگر اتنا موٹا تازہ بندہ ہو ہے پی تیری نماز ہی نہیں ہو رہی تو سجدہ کیسے کرتے اتنا موٹا پاگ تو تیرا مت ہی نہیں صحیح لگ رہا یہ ہڈی لگ رہا فرض ہے ساتھ ہڈیوں کے اوپر سجدہ ہوتا ہے وہ مسائل ہی نہیں پتا ہوں گے وہ بتائیے وہ اس بچارے کو خود مسائل کا علم نہیں وہ دوسرے اپنے مریدین کی کیا تربیت کرے کیوں کیا نام تھا غلام مجتبہ آپ کا نام کیا تھا اہل وفا نام کیا ہے آپ آفتاب اقبال آفتاب صاحب وہ چلے گی یہ باتیں یہ پھر نکلتی نکلتی لمبی ہو جاتی ہیں شریعت تو پھر بہت بڑی ہے نا یہ چیزیں سیکھ نہیں ضروری ہیں ہونی چاہیے جزا کاللہ یہ بس میرے دو کویسچن تھے اور آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتایا وہ سمجھ لگی ہے مجھے یہ اگلے کالر آئے ہیں ہیں مارے ساتھ کیا نام ہے جی آپ کا غلام مصطفی جی السلام علیکم جناب سر کیا میرے ایک تو سوال ہیں آپ سے براہ مربانی سوڑا رہنمائی فرما دیں سر پہلے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جس کو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ امامت جیسا کہ پہلے امام سمجھ جاتے ہیں عظیر مولا علی 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 السلام پھر ان کے امامت نہیں امام سمجھ سوال لکھ تو لینے سمجھ تو لینے عقیدہ امامت نا جی جی عقیدہ امامت اچھا تو پہلے امام جو ہے نا وہ کون ہے مولا علی 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 سلام بولتے نا اچھا بولتے ہیں یہ کہیں لکھا بھی ہے کہ صرف بولتے ہی سنائے آپ نے بولتے سنائے بولتے سنائے بولی چیزیں عمومن غلط ہوتی نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے نا آپ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اہل سنت و جماعت کیسے تعلق رکھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا کہیں پہ میں آپ سے سن رہا ہوں آپ نے پڑھا ہوگا شاید کہ اقیدہ امام جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے کیا میرے علم میں نہیں میں نے پڑھا بھی نہیں سن میں آپ سے سن رہا ہوں نہیں یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا ہمارے بارہ امام ہیں اچھا وہ کہتے ہیں اچھا وہ آپ پتار رہے ہیں مجھے نہیں وہ آپ کسی کسی سے بھی پوچھ لینا چاہ بولتے ہیں ہمارے بارہ امام ہیں پہلے امام مولا علیہ اسلام یہ تو آپ کو کسی ذکر وغیرہ یا ان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے سکالر ان سے سوال کرنا چاہیے میرے علم میں تو نہیں یہ اس چیز کے بارے میں اگر تو ان کا یہ مسئلہ ہے تو وہ ہی بہتر جانتے ہوں گے میں تو نہیں ہماری اہل بیعت ہمارے وہ بہت موتبر شخصی اہل بیعت کن کو کہتے ہیں اہل بیعت نبی کے گار والوں کو کہتے ہیں نبی کے گار والے جو ہیں وہ صرف یہ بارے ہیں نہیں سر سارے ہیں نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں جو آیت تحت حیرہ میں آئے نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں جی سر چار بیٹیاں ہیں آپ کی چار بیٹیاں وہ ساری اہل بیعت ہیں کہ نہیں اہل بیعت ہیں ٹھیک ہے حضور علیہ السلام کی کتنی ازواج ہیں سر ازواج کا نو شاید چلو جتنی بھی نو یا بارہ یا یار ٹھیک ہے چلو جتنا بھی آپ کے علم میں تو totally یعنی جن کے ساتھ حضور علیہ اسلام نے نکاح فرمایا آپ یہ کر لیں totally وہ ساری کی اہل بیعت ہوئیں کہ نہ ہوئیں جی میں سر اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں میرے ساتھ چلی تو صحیح تمام ازواج اہل بیعت ہیں کہ نہیں ہیں سر حضرت ختیجہ تل کبرا سے لے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تک ساری اہل بیعت ہیں کہ نہیں ہیں سر ٹھیک ہوگیا ماشاء اللہ اچھا اب آ جاتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ وآلہ کے جو بیٹے فرزند بچپن کے اندر انتقال فرما گئے وہ بھی اہل بیعت ہیں کہ نہیں تین فرزند آپ کے وہ بھی اہل بیعت ہیں کہ نہیں بلکل ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ صحیح ہو گیا اچھا پھر جن ازوائج سے آپ نے شادی فرمائی تو ان کے جو والدین یعنی باپ جو سسر اور ساس اور سسر وہ بھی اہل بیعت ہوئے کہ نہ ہوئے سر یہ بات بہت دور جلی گئی ہے نا میرا تو یہ سوال ہی نہیں ہے بات دور جانی چاہیے جب سوال دور والا ہوگا نا تو وہ پھر جواب بھی دور جائے گا نہیں دیکھو دور والا جواب اس کا ہے نہیں سوال بھی دور والا نہیں میرا سیدھا سوال ہے سوال آپ بارہ کے ساتھ آپ نے اہل بیعت اطحار کو سلام اللہ علیہ وردوان اللہ علیہ مجمعین آپ نے محصول کر دی ہے تو ان کا تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے سوال یہاں یہ کہ اہل بیعت کا دائرہ کار کہاں تک ہے سوال اصل میں ہے کہ اہل بیعت اطحار کا دائرہ کار کے اندر کون کون آتی ہے اب مجھے تھوڑا سا چلیئے بڑی چیز کلوز 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 اچھا تو بتائیے گا کہ جن ازواج جو ہماری ام المومنین ان کے جو والدین ماں اور باپ اور اس کے بہن اور بھائی وہ بھی اہل بیعت میں شامل ہوئے کے نہ ہوئے آپ بتائیں نظرہ ہم ان کو سمجھیں ہی ہمارے نظرہ ہیں ٹھیک ہے ہم بھی زمجتے ہیں پھر ٹھیک ہے مطلب کیا واقع ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اسلام اللہ علیہ کہ جو والدے گرمی ہیں اور آپ کی جو بہن ہیں اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ بھی ہوئیں یعنی عزت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو اور ان کا پورا گرنہ وہ بھی اہل بیعت میں شامل ہوا ایسے یہ نا جی ایسے یہ نا جی جی بلکل ٹھیک ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بھی اہل بیعت میں شامل ہو گئے ٹھیک ہے حضرت عثمان گنی بھی اہل بیعت میں ہو گئے کیونکہ حضور علیہ اسلام کی دو بیٹیاں آپ کے نکام ہیں زنورین کہتے نا وہ بھی اہل بیعت ہوئے ایسے یہ نا ٹھیک ہے آپ نے بھی جو فرمایا کہ پہلے امام مولا علی اب اس کی طرف آ جاتی تو پہلے امام کون سے بنے حضرت ابو وقر صدیق بنے جی ایسے یہ نا تو پھر یہ ایک دلتی آئندہ سے جو دور کر لیں کہ پہلے امام مولا علی ہیں بلکہ پہلے امام حضرت ابو بکر صدیق دوسرے امام حضرت عمر فاروق تیسرے امام حضرت عثمان گنی چوتھے امام مولا علی جی تو مولا علی کا چوتھا نمبر ہوا نہ کہ پہلا نمبر ایسے یہ نمبر ایسے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی اب آپ بات کریں سر میرا یہ سوال تھا جو آپ نے اہل بیعت ہمیں بتائی ہیں یہ اہل بیعت یہ بھی اہل بیعت یہ بھی جتنے آپ نے بتائی ہمیں کیا ایسی حدیث ہے اس کے علاوہ جو نبی کریم نے اپنی چادر مبارک کے نیچے رکھ کے بتایا کہ یہ میری اہل بیعت ہے لوگ اس سے پیار کرو اللہ بہترین ہو گیا جی بڑا سونا مجھ مزا آئے مزا آئے پہلے تو وہ حدیث ہے نا اتنی دیرفون بھی چلے گئے ہیں آپ وہ واپس آئیے وہ حدیث مجھے چاہیے کہ جس میں حضور نے فرمایا چادر کے نیچے یہ صرف اہل بیعت ہے اور کوئی نہیں بات تو نکلے گی تو بڑی دور جائے گی بات جب نکلتی ہے بڑی دور جاتی ہے وہ حدیث بھی چاہیے مجھے کہ حضور نے انکار کیا ہو کہ بکایا کوئی مجھے بازرہ کر لینے تھے حدیل صاحب آمائی حضور نے فرمایا ہو کہ صرف یہ ہی ہے اہل بیعت اور نہیں ہے اور اگر واقعی آپ حدیث لے کے آگے تو پہلے تو یہ آپ کا اپنا یقیدہ غلط ہو جانا ہے آپ نے جو کہا کہ یہ بارہ امام اہل بیعت پھر تو وہ بھی سارے گئ اس حدیث کے حالانکہ آپ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی اہل بیعت ہے وہ بھی اہل بیعت ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے سنی سنائی بات ہمومی غلط ہوتی ہیں جھوٹ ہوتی ہیں ان کی تحقیق اور ریسرچ کر لینے چاہئے جی ادیل صاحب تو یہ مدنی چینل والے ایک دم سامنے آگئے تو انہوں نے ایک سوال ادھر کیا وہ بچوں سے جو سوال کرتے ہیں تو وہاں مختصر یہ ہے کہ انہوں نے کہا وہ کون سی نماز ہے جہاں پر صورت پر فاتح پڑھنا حرام ٹھیک ہے تو ایک بچے نے جواب دیا سب نماز وں میں جو امام سب نماز میں سورہ فاتح پڑھنا حرام ہے امام کے پیچھے اچھا وہ کون سی ویڈیو ہے ویڈیو اس پہ میں آپ کو ابھی سنا دیں کیونکہ میرے پاس کیونکہ یہ ویڈیو میں نے کل دیکھی تھی ٹھیک ہے مجھے دونلوڈ کا آپ تو اچھانک پہلی بات دی اسلامی کا جو نیٹ ورک ہے نا وہ اتنا وسیع ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں ان کا نیٹ ورک ہے دنیا کا کوئی ایک ملک آپ بتا دیں کہ فلاں ملک نام لے دیں اور اس کے مائک میوٹ کر دیں آپ کی جی جو ہے نا اس سے آواز دب جاتی ہے استاذ جی بلکل ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے کہ ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ نہ بھی ایک سو کر لیں سو ملک نہ بھی کر ایک ملک ایمان پاکستان ایک ایمان یہاں پہ رہ کہ مدنی چینل کے دھرو پوری دنیا کے اندر لانچ کر رہے اور ان کا نیٹورک اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی بے شمار زبانوں کے اندر ان کے کتاب چے لٹریچر ویب سائیڈز اور سوال جو آپ کرنے والے دارلفتہ دارلفتہ اہل سنت کے نام سے ہم آپ وقت چوبیس گھنٹ کوئی لمبا چوڑا یہ کہ دارلفتہ میں سوال کریں دارلفتہ کے اندر جا کے تو جناب وہ آپ کو کوئی دو چار دن بعد یا آفتے بعد ملے نہیں منٹوں سیکنڈوں میں جواب آتی ہیں آپ جا کے دیکھئے تو اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو جب پوری دیکھی جائے گی اس کا سیاق اور سبا کیا سوال ہوا کیا جواب ہوا وہ پھر اس کے اوپر پھر بعض میں تفسرہ کر لیا جاتا ہے کوئی بات نہیں جزاک اللہ اور میرا ایک دوسرا سوال یہ ہے میں جب سے ہم بڑے ہوں ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں کو اتحیاتوں میں ہم پہتے ہیں مجھے آج تک چیز میں تحقیق بہت کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی یہ انگلی اٹھانے کی اور چھوڑنے کی حدیث کہاں پہ ہاں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا سوال کا جواب حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر موجود ہو شریعت ہماری چار مستمبت ہوتی ماسا سٹوریز شکریہ بھائی کیا نام مجھے پڑھا نہیں جا رہا اچھا تو گزارے یہ ہے کہ شریعت کے مسائل ان سے استنباد کرتے ہیں یہ ہمارے ہاں ایک بڑی سمیلوں کے دیدہ دلیری کہلیں جہالت کہلیں یا مطلب اس کو میں کیا نام دوں مجھے کوئی ابھی لفظ نہیں یا ایسا مل رہا کہ میں اس کو وہ نام دوں کہ اتنے ہم جو ہے نا بے باق ہو چکی ہیں دین کے معاملے میں کہ ڈریکٹ ہم بھائی سوال دھاگ دیتے ہیں دکھاؤ قرآن کے اندر سے کہاں لکھا ہے دکھاؤ دے اس کے در لکھے اوہ یار یہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے یہ طریقہ ہے ہی نہیں میں علم ہوں میں مفتی ہوں بقیدہ میں نے تخصص فیل فکر کی ہے ایک بقیدہ جو ریجسٹرڈ جس کو مفتی کہتے ہیں وہ ہم لوگوں کو بھی ایک طریقہ کار ہے فتوہ دینے ہم اپنے امام کے طابعے ہوتے ہیں کہ ہمارے امام نے جو بات کی یہ نا ہم اس کے طابعے امام کا کام تھا کہ قرآن حدیث اجماع اور قیاس سے مسائل کا استنباد کر کے میں دے دیتے ہیں ہم پھر آگے امام کتابے یہ مفتی ہوتی اور پھر مفتی کتابے عام عالم دین جو ہوتا ہے وہ مفتی کتابے ہوتا ہے اسی وجہ سے علماء اکرام سے آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں ہمارے مفتی انہی اکرام یہ فرماتے ہیں اور مفتی کہتا ہے یہ میرے امام نے یہ کہا امام پھر کہتا ہے کہ قرآن حدیث اجماع اور قیاس یہ کہتی ہے ایک ترطیب ہے نا طریقہ کار عوام پھر آگے یہ کہتی ہے کہ ہمارے مفتیان اکرام ہمارے علماء اکرام یہ بات یہ کہتی ہیں یہ تھی ایک ترطیب ہمارے آج کے پرفتن دور کے اندر یہ ترطیب کو ختم کر دیا گیا ڈریکٹ یہ پہنچے قرآن کے اوپر ڈریکٹ پہنچے حدیث کے اوپر حالانکہ ڈریکٹ حدیث یا قرآن سے مسائل کا حسین بات ہوتا ہی نہیں ہے ہزاروں معاملات ایسے ہیں پھاس جائیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ریورس کر کے میری ویڈیو سنیے گا تو پتہ چل جائے گا اسی موضوع کے اوپر بڑی تفصیلی میں نے گفتگو کی ہے بڑی تفصیل ابھی تو تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں ہماری براد کو تو ابھی ہم یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہیں تو اور دیگر جگہ کے اوپر بھی آپ کی باتوں سے مطمئنوں ہوں مجھے سب کوئی ایشو نہیں ہے کیا میں متحدہ عرب امراض میں رشتہ دا سال سے کہنے کا مقتصد صرف یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک حدیث پڑی تھی حضرت جعفر بن صادق سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں وہ راوی ہیں وہ اس حدیث کے مجھے ابھی ان کا نمبر یاد نہیں ہے میں اپنے وہ ٹیگ کر دوں گا اس میں انہوں نے عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا حیاتو میں وہ بیٹھتے تھے تب سے وہ انگلی کو حلانا شروع کر دیتے تھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سنیں وہ انگلی والی بات بول گئی تھی میں نے اس کے اوپر تفسرہ کرنا تھا اچھا بات یہ تھی کہ انگلی ہی نا نا ویسے بھی مسنون ہے نماز کے اندر کوئی فرض یا واجب نہیں ہے وہ جیسے بھی اتنی باتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں وہ مطلب گور کرتے اور اس کے پیچھے نہیں لگ جاتے کوئی فرق پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا جب نماز کے اوپر نہیں فرق پڑتا یار ساری نماز ساری نماز اس بیچارے نے پڑھ لیا اللہ کے لیے پڑھی یا اس نے نماز بھئی ہاتھ چھوڑ کے پڑے ہاتھ باندھ کے پڑے اتھے ہاتھ بننے اتھے بننے رفائدان ایسے کرے ایسے کرے ایسے کرے سر تو کپڑا لا کے پڑے جیسے بھی کرے کچھ تھی اللہ واسطے سننے یارہ پڑھن دیو بچارے اللہ انہوں راضی کر دے ہم کون ہوتے ہیں یار اس کے اوپر مطلب وہ تبصرہ بادی اور پھر اس کے اوپر مطلب یہ تیری ہوئی نہیں تو یہ تو کچھ اللہ اور بندے کے بھی تو معاملے ہیں نبو دیکھیں میری بات میری بات سنیں آپ نے ابھی تھوڑی دیر کلے فرمایا کہ میں مختیب بناوں پڑھ کے کتابیں آپ نے پڑھی پیپر دیا پاس ہوئے تب آپ آ کے مختیب بنا جب میں نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے نہیں پڑھوں گا سجدہ میں کروں گا ایک پیچھے سے میرے ایک پاؤں نیچے ہے ایک اوپر ہے ایک ہاتھ دونوں میری نیچے ہیں تو اللہ کیسے قبول کرے گا بلکل کیسے بات صرف یہ ہے کہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قبول کرے گا نہیں یہ اللہ پر اب نہ وہ وہ ہو جائے گا کہ اللہ کو مجبور ہم کر رہے ہیں میں سنتا اللہ کیسے قبول کرے گا یہ لفظ بھی بڑا عوام کے اندر پایا جاتا ہے اللہ پھر کیسے اللہ کیا مجبور ہے وہ ہمارے کہنے کے اوپر ہے وہ کیا اللہ کے اوپر ہم وہ ماذا اللہ ستاک فر اللہ کوئی زور ڈاڑ رہے ہیں کوئی 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 تو کر یہ نہ کر تو کیسے کرے گا تو یہ کوئی سوال داگ رہے ہیں اللہ کے اوپر وائے کیوں یہ تو نے یہ کیوں کیا یہ تو نے کیوں کیا نہیں نہیں اللہ کے اوپر سوال نہیں اللہ کے اوپر کوئی ہم جبر نہیں کر سکتے یہ تھوڑی سی کریکشن جی نہیں نہیں بات آپ کی بالکل صحیحہ اللہ معاف کرے نعوز بللہ ہم نے بغیر وضو کے نماز کو نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے وضو کریں گے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وضو کس طرح کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے سب سے تہلے محجد میں آنا ہے کس طرح آنا ہے کون کا پاؤں رکھنا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح دور پر سمالی خیر آپ کا بڑا شکریہ اور دوسرا میرا ایک فیاری بس آخری آخری سوال ہے مختصر مجھے صرف یہ بتا دیں حضرت علی سے بغز کیا ہے استغفراللہ جو مولا علی سے بغز رکھتے ہیں جنمی جنمی نہ نہ بات آپ کی صحیح ہے کیا ہے میرا سوال میں کہے تو جنمی ہیں وہ جنمی ہیں جو مولا علی سے بغز رکھے سنے تو صحیح میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی سین سین کا مطلب آپ سمجھ گئے کسی کے مطابق سین کسی سین اچھا چلے شیعہ سے بات کر لیں کسی شیعہ کے مطابق حضرت علی کو نہیں مانتا تو کیا میرے دل میں بغز علی ہے مجھے سمجھ نہیں ہے یہ آپ سوال میرا سوال یہ ہے جس طرح شیعہ حضرت علی کو مانتے ہیں مانتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا اگر میں میں اس طرح نہیں مانتا ان کو کیا میرے دل میں حضرت علی کا بغز ہے اچھا 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 یہ سوال ان باتوں کی طرف نہیں جایا کریں دیکھیں موت دل رہنا چاہیے موت دل رہنا چاہیے جذبات گصے میں سنیں میں جواب دے رہا ہوں مائک میور تو کریں میں جواب دے رہا ہوں یا کوئی کون بندہ ہے جو مولا علی سے بغز رکھتا ہے یا پیار نہیں رکھتا یا اہلِ بہت اتحار سے پیار نہیں کرتا کون ہے سنی شیعہ وابی دیو بندی جو مسلمان ہیں بڑے بڑے یہ مقاتبے فکر کون ہے یا مجھے آج تک نہیں ملیا آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ملیا جڑا اہلِ بہت اتحار نہ پیار نہ کرے یار انہیں مرنا ہے یار انہیں جنم چے جانا ہے یار کوئی خدا خوفی ہونی چاہیے دیئے تے گصہ ہی ہر جگہ نہیں چلدا تے انصاف ہی کوئی چیز ہونی چاہیے دیئے کوئی بھی نہیں کرتا کسی سے پیار مہبتہ اپنا ایک میار ہوتا ہے اب یہ دیکھنے وہ میس کیا نام تھا وہ مجھے گفٹنگ کر رہے ہیں اب ان کے پیار کا اپنا ایک انداز ہے انداز ہے کوئی بھی کسی سے کوئی پیار کر تا ہے انفت رکھتا ہے اس کی پیار کا اپنا ایک انداز ہو سکتا ہے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے یار نہیں تو پیار کٹ کر دے تو ود کرتا ہے تو میں بڑا شک میں ہوں یہ کوئی کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق نہ دیا جائے تو ہاں کسی کا پیار کا اپنا انداز ہے اب کون مسلمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا بتائیے کوئی ہے ایسا مسلمان سب کرتے ہیں لیکن یہ کیا کہہ سکتے ہو نہیں تیرا پیار ود دے تیرا کٹتے تیرا پیار کے بھی وہ وزن ہوتی ہیں کوئی تیرا دو کلو دا پیار تیرا دا کلو دا تیرا چھٹا کی دا تیرا تولا دا بھئی ایک داڑی منڈا بھی ہے فاسک و فاجر ہے لیکن وہ بھی ادود سے پیار کرتے ہیں اس کا پیار کا اپنا ایک انداز ہے تو ہم یہ نہیں کتگن لگا سکتے ہیں جی عدیل صاحب نہیں پتہ کیا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ان کو مقام دے رہتی ہیں جب جیسا کہ حضرت عبداللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری حد سے زیادہ تریف نہ کرنا جیسے حسائیوں نے حضرتی ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی جو مولا علی کو خدای درجے پر لے ہیں یا مطلب ان کو پہلا ہی خلیفہ ماننا شروع کر دیں ہاں یہ مسئلہ ضرور ہے یہ کہ لیں آپ پھر وہ ایک الگ چیز نویت ہی لگ گئے تو ہمارا اہل سنت کا ایک واضح ترین موقف ہے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں دوسرے حضرت عمر فاروق ہیں تیسرے حضرت عثمان اے گنی ہیں چوتھے حضرت مولا علی ہیں میں مر رہاں حضرت کے ساتھ میں صرف آخری باتات کروں تھا میرے میرا ایک جاننے والا بندہ تو وہ اہل سنت ہے لیکن وہ شیعوں کو بہت مانتا ہے کوئی بات نہیں ان کے اپنے بات جو جس کا پھر میں صرف آخری بات بتانے لگا کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے وہ یہ جب تک اللہ کو مانتا رہا اللہ کے بیچے چلتا رہا تو میری نوکری نہیں لگی جیسے ہی میں نے اہل بیعت کو ماننا تو میری نوکری لگ لی اب ادھر بتائیں ادھر بندہ کیا کر وہی بات نہیں پھر کیا ہوا اہل بیعت کو ماننا تو نوکری تو اس کو یہ پوچھ لیں کہ کیا تو جب سنی تھا ایک مند سن تو لینا یرا جب آپ سنی تھے تو کیا اس وقت کہ آپ اہل بیعت کو نہیں مانتے تھے یہ پوچھ لینا نہیں وہ بات نہیں آیا بات یہ جب اللہ بیچ میں آجائے تو پھر تو کوئی بھی نہیں آجائے نہیں جب میں مطلب اہل بیعت کو کہہ رہے ہیں جی میں نے اب ماننا شروع کیا تو میرا یہ کام ہوگیا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے سبحان اللہ اہل بیعت کی تو شاہ نہیں اللہ ہو اللہ ہے تو ان سے سوال کرنے والا یہ ہے کہ کیا تم جب پہلے تھے جو بھی تمہارا قیدہ نظریت کیا اس وقتیم تم اہل بیعت کو نہیں مانتے تھے سوال یہ ہے مانتا تھا نعرے نیتہ مارتا جب نعرے مارنے شروع کی ہیں تو تب یہ بات ہوئی ہے اچھی بات دیکھیں اہل بیعت اتحار کی شانے اور عظمتیں خود قرآن نے بیان کی حضور نے بیان کی کوئی نماز ماری ایسی نہیں ہوتی کہ اہل بیعت اتحار کے ذکر سے خالی ہو ان کے نعرے ہم ہر نماز کے اندر مارتی ہیں یہ تو اچھی بات دیں گے جو اچھی بات ہے وہ اچھی ہے جی جی بالکل اچھی بات ہے لیکن صرف یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کو گمبر یہی کام کرنے آئے کم ہو بیش ساتھ ساتھ کم ہو بیش لگائیں کم ہو بیش کم ہو بیش تو سب نے ایک ہی کام کیا تھا کہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہ بھی ہر ایک کا یہ کیئے بہت شکریہ جناب آپ کا جزا کر لہ بس یہ ہے کہ اپنے اقائد اور نظریات اور اپنی نجی زندگی کے اندر احتدال قائم کریں افرات و تفریت نہیں ہونا چاہیے تو ٹھیک نہیں جی آپ نے انشاءاللہ قرآن کو اور حدیث کو پڑھ لیا فکر یہ اللہ تعالیٰ جزا کر لیا یہ کو جزا کر لیا اسلام علیکم کاری عبداللہ صاحب آئے ہیں جی فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور کیا آجانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کاری صاحب میں سے نظر آپ کی گفت کو سنیں بہت مزہ آیا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بخشے علم اضافہ تا فرمائے آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دیم فرمائے ماشاءاللہ حضور چھوٹا سا سوال ہے مینڈ نہ کیجئے گا اور یہ پوچھنا تھا کہ آج کل ہمارے سنت میں ایک چل رہے ہیں کچھ معاملات کہ ڈکٹر محمد اشرف آسل عزی صاحب اور حنیف قریشی صاحب اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ ان کے حوالے سے ہمارا کن کے ساتھ زیادہ ہے کہ لگاؤ ہونا چاہیے ان علم اکرام جیسے عرفان شاہ مشہدی صاحب یہ تھوڑا سے رہنوں میں فرما دیں کہ اس حوالے سے ہمارے لئے کہ اسانی ہو جائے تک بہرد اتنا مشکل آپ نے یہ اسان سوال نہیں ہے بہت میرے لئے تو بہت مشکل اور جس کو کہتے ہیں لا جواب مفتی مبشر صاحب لا جواب ہوگے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا وہ والی کہتی ہیں اللہ نہیں میں سچی سچی بتا رہو کہ دیکھئے میں تو دیکھیں میرے جیسا آجز اور ناکس بندہ میں تمام علماء اہل سنت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں بہت احترام کرتا ہوں یقین منی ہے کہ میں بہت میں ڈرتا ہوں یقین منو کسی ایک کے اوپر بھی بات کرتے ہو گئے حالانکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون کیا کر رہے کون کیا کر رہے لیکن ہے وہ عالم دین اور ہمارے سروں کے تاج ہیں بھئی تو وہاں پہ جان ہی ہوتی کوئی بولنے کی یہ معاملہ ہے بس میری مجبوری سمجھیں یا جو بھی سمجھ لیں جہالت سمجھ لیں جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں حضر ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسا مطلب اگر رستہ ہوتا میں کوئی تھوڑا سا کلو مل جاتا کہ پتہ مجھے نہیں سمجھائی کوئی اس رستہ کوئی ہے ہی نہیں میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں کوئی مجھے آئی تک مجھے خود نہیں سمجھائی کہ کیا سمجھ جائے ایسی صورتی آل میں حضور ایک اور قبلہ ڈکٹر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے جو بیان دیا تھا اس حوال سے اگر رہنوں میں فرما دیں تو مجھے نہیں معلوم میں نے ان کے بیان پر دیا تھا تو جو نہیں دی مجھے اپنے دیکھیں میں ڈی بیٹر ہوں میں قادیانیت کا کام کرتا ہوں مجھے علماء کو سننے کا موقع ہی نہیں ملتا مجھے مجھے اپنی اپنی تقریر ہی جو میں مناظرہ کرتا ہوں اتنا نہیں ہوتا کہ میں وہ میری دو دو تین تین گھنٹے کی ویڈیو ہوتی ہیں لوگ مجھے اتنا کہتے ہیں کہ شاہ جی اس کے کلپنگ کریں اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ کوئی پندرہ منٹ دس منٹ کے کریں اتنا نہیں ہے کہ میں اس کی کلپنگ کر سکو اپنی ہی ویڈیو کو سننے کے اس کے اندر سے کلپن کالو وہ کہتی نہیں ہے بھائی اتنا میں مطلب کہاں مجھے نہیں پتا کس کا کیا موقف ہے یا کیا حساب بس دیکھتے ہیں چھوٹی موٹے کہ پہن جاتی ہے ہم تک بھی حضور میرا مقصد اصلاح تھی محسوس نہ کیجئے گا کوئی بات سچی بات ہے میں جیسے یہ کہہ رہا ہوں میرا مقصد اصلاح تھا تک کہ اصلاح ہو جائے بات یہ ہے کہ اصلاح آپ جن کی کرنے چلیں گے وہ خود علماء ہیں وہ خود علماء ہیں اب عالم عمومی طور پر دوسرے عالم کی نہیں سنتا وہ یہ ایک مزاج ہے وہ نہیں سنتے وہ میں آپ پر اصلاح چاہتا تو ٹھیک بچہ لگتا اچھا جی اگلے کالر آئیں ہیں ہمارے ساتھ جی محمد صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ جی کیا حالا جی یا الحمدللہ جناب فرمائیے صاحب تو پہلے تھے لانت باو نا جی کادیانیہ تھے بے شمال ملک جی لاتداد لکڑی دے دو کانے دے مرزا مویا ٹٹی کھانے ٹٹی کھانے اور شاہ جی کیا حال چالے ٹھیک ٹھاک ہے شکر اللہ سونے دا بڑا فضل احسان اچھا میں گڑی پر میری ایک ڈیبیٹ ہے ٹائم قریب آ رہے اور مجھے آپ سے سب سے اجازت چانیں گے ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے یار میری جی 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 تو جن دوستوں نے ابھی تک آجز کو فالو نہیں کیا وہ فالو کر لیں بھائی آجز کی آئی ڈی کو فالو کر لیں اور ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے ختمین بوز ٹائمز اس کے اوپر بھی آیا کریں لازمی اس کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے افیشل ہمارا جو چینل ہے وہ تو ہے یوٹیوب ہی ہے نا یہ سمجھ لے کہ ایک سیکنڈ وے ہے ٹک ٹک سیکنڈ وے ہے جو صحیح ہمارا جو جنگ کا محاذ ہے یا مطلب مورچہ لگا ہو ہے وہ تو یوٹیوب ہی ہے نا تو ابھی آپ سوشل میڈیا کی چار بڑے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر سنے جا رہے ہیں سبھی دوست یوٹیوب کے ہمارے چینل ختمین بوز ٹائمز کے اوپر فیس بک کے پیج کے اوپر ٹک ٹویٹر کے اوپر ٹویٹر کا آج کل نام بھی تبدیل ہو گئے پتہ نہیں کیا نام رکھ دیا ایکس نام رکھ دیا تو اور ٹک ٹاک کے ٹک ٹک کرنے واضھ ٹک asse ٹک کرنے واضھ ہر جگہ ایسے لوگ پہ جاتے ہیں آپ جب کام کر رہے ہیں قادیانیت کے خلاف تو وہاں بھی تو آپ کو پریشانیاں بہت ساری ہوتی ہوں گی نا حضور بڑے ہوتی ہیں یہ پلیٹ فارم بھی ہے جس کے پاس کوئی نہیں کاری صاحب ہوتی نا دلیل وہ ڈریکٹر تیری مفتی تیری پہندی تیری میچ اپ کر کے سن لیں نا میری تیادتی کوئی گالا کڑن دی چل تو خوش ہو رہے نا گالا کڑ کے نیچے نیچے کومنٹس پڑھ لیں اتنے کومنٹس پڑھے ہیں ساری صاحب ہم کومنٹس نہیں پڑھتے ہوتے بیسیکلی کومنٹس ہمارے بند ہوتے ہیں میں اجازت دی بھی ہے ورنہ کومنٹس ہمارے بند ہوتے ہیں نیچے میں ایک ارث کر رہا ہوں کہ اتنے لوگ نیچے سے وہ گالیاں دے رہے ہیں پتہ نے کوئی ملتا کیا ہے کوئی بات سچی بات یہ مسٹر اے صاحب ہے یار ایک منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس آخری کل ہو رہے ہیں آپ اسلام علیکم جی والیکم سلام جی جی سر کیسے ہیں آپ شکر اللہ واقع ہے جی طبیعت سے ٹھیک ہے سب خیر ہے جی کوئی حکم ہے جی میں کافی دن سے ٹرائی کر رہا تھا تو آل فینلی آپ سے بات ہوگی ہے اچھا جی اچھا جی دو منٹ چاہیے تھے آپ کے بس فرمائے جی یہ لے میں سن لیتا ہوں آپ نے جی کچھ دن پہلے ایک دو دفعہ آپ نے اس طرح لائی پہ کہا تھا کہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ جی انجینر محمد علی جو مرزا نا اس نے مطلب اس طرح کی ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ جی عورت کو جنت میں اس کو چار ہورے ملیں گے مطلب اس کو چار مرد ملیں گے تو میں نے اس پر سرچ کی تھی سرچ کرنے کے بعد میں نے پھر کافی ٹرائی کی آپ سے بات کرنے کی تو سر آپ نے اگر وہ پہلی سی بات ہے آپ نے اتنا بڑا مطلب لیم کیا ہے تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی اس نے یہ کہاں پہ کہا ہے کہ اس کو عورت کو چار مرد ملنے ہی ملنے ہیں جو اس نے بات کی ہے آپ وہ بظاہر اب وہ پوری اگر کلیپ چلائیں گے تو سارا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا اس نے جو بات چلا یہ پہلے بھی میں نے یہی دیکھا رہا تو پہلے میرا بھی یہی تھا کہ بالکل اس نے یہ غلط بات کی لیکن جب میں نے اس کا پورا وہ سیشن سنا اس میں وہ یہ بات کر رہا ہے اس کو ایک بندے نے کوسٹن کیا کہ اگر عورت جس طرح ایک مرد چاہتا ہے کہ اسے چار غورے ملیں گی یا مرد جو چیز وہاں پہ کلیم کرے گا اسے مل جائے گی تو عورت اگر چاہے کہ مجھے مطلب چار مرد چاہیے تو اسے مل جائیں گے تو انجیس مرزا نے کہا تھا کہ وہاں پہ جو عورت ہے نا اسے پھر مرد بننا پڑے گا کیونکہ عورت کی وہ فسیلٹیز ہی نہیں ہیں کہ وہ ایک جس طرح یہ قانون ہی نہیں ہے اللہ کے یہ قانون ہے ہی نہیں جس طرح دنیا میں یہ قانون نہیں ہے ایک مرد دوش اور رکھ سکتی ہے اس طرح وہاں پہ بھی یہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہاں اگر وہ عورت چاہتی ہے کہ مجھے بھی چار مرد ملے تو پہلے اس عورت کو وہ مرد والی فیلنگز لینی پڑے گی پھر بجا کے وہ اسے چار اہورے ہی ملیں گی تو آپ نے وہ ان کا کلیپ کو جو انا پورا مطلب ایک جواب سنیں بغیر آپ نے کٹ کر کے کئی دفعہ یہاں پہ چلایا بھی ہے کہ یہ دیکھیں جی انجینئر صاحب یہ جواب دے رہے ہیں بس یہ آپ مجھے کلیر کر دیں کہ یہ آپ نے اس کے سٹارٹنگ والا اور لاسٹ والا دونوں جواب دیں باقی آپ ان کے اختلافات رکھیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہ آپ نے جو آپ بات کیے نا وہ آپ اس کا جواب دیں مجھے کہ آپ یہ کیوں اس طرح بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں انجینئر صاحب نے یہ کہہ دیا اس کی بیگم کو ملیں یا اس کی ماں کو ملیں آپ نے مطلب وہ ایک بلنڈر کلیم کیا ہے تو یہ ذرا آپ کلیر کر دیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام سید اخداش شاہ ہے سید اخداش شاہ اخداش جی سر اخداش یہ اخداش کا مطلب کیا ہوتا ہے جی اخداش اے کی نام ہے فلال اس کا کوئی معنی نہیں ہے اچھا بے ایمان ہے جیسے وہ جللاش ہے جی جللاش کر لیں یا جو بھی کر لیں مطلب وہ بے ایمان ہے نا مردہ کازینی کہتا ہے اس کا ترجمہ میں انہوں نے کوئی نہیں پتا نہیں نہیں اس کا میں آپ جہاں گوگل پہ بھی سرچ کریں گے نا تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے خداش کے ساتھ خداش کے ساتھ ایک صحابی کا ذکر آیا ہے وہ بھی اس کی پوری جب ڈشکنین نکلتی ہے نا تو علیف اگر لگا دیں ساتھ تو اس نا کا کوئی نام آتا نہیں ہے تو اس لیے اس کا کوئی معنی نہیں مجھے ابھی تک کوئی میں نے کافی سرچ کی مجھے ملا نہیں یہ آپ کے والدین نے رکھا ہے جی جی میرے والد صاحب نے رکھا ہے تو والد صاحب سے اگر گلتی ہو گئی یا تو آپ اس گلتی کو صدار لیں یہ کیوں نام نام میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نام سے کیا فرق پڑتا مجھے بتائیں دنیا میں دو بہتری نام ہیں عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کو کتنا نام پیار عبد الرحمن تو عزت علی کو شہید کرنے والا کون تھا عبد الرحمن بن ملجم تو اس میں نام میں کیا ہے یا نام کے معنی میں کیا پڑھے آپ بتائیں مجھے آپ کا نام مبشر ہے تو آپ بتائیں آپ کے مبشر کا مطلب کیا ہے خوش خبری دینے والا تو آپ بتائیں آپ کس کے نام اگر مبشر کریں گے تو اس میں مفہول بانجے گا اس کا ترجمہ ہوگا خوش خبری دیا ہوا جی جی سر آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے اس نام نے آپ کو کیا بینی فٹ دی ہے جی جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نام نے آپ کو کیا بینی فٹ دی ہے مجھے یہ دیکھیں کتنا موٹا زیادہ موٹی موٹی جی جی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سید دے تندرستی دے عبد الرحمن بن ملجم تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا پیارا نام اس کے باپ نے اس کا رکھا تھا چلے چلے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں مجھے اب میرا جو موٹ کریں جی جی موٹ ہو گیا اچھا وہ ہی نا وہ کہتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کو جو ہے نا میں نہلا دھلا کے سونے کپڑے پا کے سرما پا کے وہ جناب بات میں اس کا ایک تلق لگا جاتی ہے کہ انہوں کے دن نظر نہ لگ جائے تو آج میں وہ سوچ رہا تھا کہ پوری براد بہترین رہی ہے کوئی مجادلہ نہیں ہوا اور کوئی گالی گلوچ کوئی ایسی کوئی تش بیانی زبانی نہیں ہوئی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس براد کو اتنی پیاری براد کو اب مزید کوئی تلق کیا جب میں تو ویسے بھی جانے ہی لگا تھا میں نے کہا آپ کی آخری کال میں لے لیتا ہوں میں جانے لگا تھا مجھے ضروری کام تو اس موضوع کے اوپر کریں گے کسی دن بعد آپ مجھے نہ فالو کر لیں سارا میں آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں کینڈی آپ میری میں بلکل آپ کو سنتا بھی ہوں کافی دیر جب تک آپ کی بروڑ چلتی میور تو کریں سنا ایک منٹ مائے آپ مجھے دو منٹ دیں مائے تو میوٹ تو کریں میں نے جانا ہے یار آپ ابھی رہے ہیں اب اس طرح بات کو بات سے دیکھیں اگر آپ کلیر ہیں تو دو منٹ لگیں گے میری میرے بات کا جواب دے دیں آپ دو منٹ میں کلیر کر دیں آپ لڑائی وہ ہی نا نہیں نہیں سار میں آپ اسطاد میں شگرد کیوں میں آپ سے کیوں لڑائی کروں گا میرا تکی نہیں بنتا آپ سے میرا تو صرف ایک ویس جوٹ کریں گے تو تو آپ بینے یار میں جانے لگا ہوں بھائی یا تو وہی نا یہ دیکھیں یہ آخری کلر آئے جنہوں نے شروع کر دی اتنی اچھی براد ماری چلی ہے دو سوا دو گھنٹے رونڈ بورڈ ہم بیٹھے ہیں کچھ نہیں ہوا وہ آخر میں ہو گیا نا تو لبرکھا جی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ مجھے اجازت دیجئے اور ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوز ٹائمز کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ٹک ٹاک کی آئی ڈی کو بھی فالو کر لیں کوشش کیا کریں یوٹیوب پر آ دیکھیں اصل مین ہمارا جو مرکزی بڑا جو پلیٹ فارم ہے نا وہ یوٹیوب ہے نہیں تو میرے سوال کو جواب تو آپ نے دیئے ہی نہیں آپ جا رہے ہیں کوئی بات کوئی نہیں پھر کبھی سے پھر کبھی سے مجھے اجازت دے دے ربرا خجی السلام علیکم ورحمت اللہ